السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام ونہ رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على عدائهم عدائلہ من يوم عداوتهم إلى يوم لقائلہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام اما بعد فَإِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَى مُحَمَّدًا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ وَاَكْرَمَهُ بِالنَّبُوَتِهِ وَاخْتَارَهُ لِرِسَالَتِهِ ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَقَدْ نَصَحَ لِعِبَادِهِ وَبَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَكُنَّا أَحْلَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ وَأَوْسِيَاءَهُ وَوَرَثَتَهُ وَأَحَقَّ النَّاسِ بِمَقَامِهِ فِي النَّاسِ فَاسْتَأْثَرَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا بِذَالِكِ فَرَزِيْنَا وَكَرِهْنَا الْفُرْقَةَ وَأَحْبَبْنَا الْعَافِيَةَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّا أَحَقُّ بِذَالِكَ الْحَقِّ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْنَا مِمَّنْ تَوَلَّاهُ وَقَدْ أَحْسَنُوا وَأَسْلَهُ وَتَحَرُّ الْحَقَّ فَرَحِمَهُمُ اللَّهُ وَغَفَرْ لَنَا وَلَهُمْ وَقَدْ بَعَثُتُ رَسُولِي إِلَيْكُمْ بِهَادَ الْكِتَابِ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَالسُنَّةِ نَبِيِّهِ فَإِنَّ السُنَّةَ قَدْ أُمِيْتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ وَإِنْ تَسْمَعُ قَوْلِ وَتُطِيْءُ عَمَرِ احدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَادِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ درود پڑھئے محمد وعالی محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد خداون تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں معفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے سلوات پڑھئے محمد وعالی محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد خداون تبارک و تعالی کی بارگامی شکر گزار ہی آق تعلی اپنی اس پور تقصیر زندگی میں ایک دفعہ پھر یہ فرصت و محلت محیہ فرمائی ہے کہ ہم عزائے حسین علیہ السلام میں شریک ہو سکیں برپا کر سکیں اور اس مشعلِ ہدایت و نجات کی کشتی سے اپنی دنیا و آخرت کی نجات کے لیے بہرمند ہو سکیں ماہِ محرم آغاز ہے اسلامی تاریخ کا و سال کا ہجری و قمری سال کا اپنے ہمراہ ہر انسان کے لیے پیغام لاتا ہے بہت ہی سنجیدہ اور گہرہ ایک یہ کہ ایامِ آزا ہیں ایامِ سوگ ہیں و ایامِ شہادتِ سیدو شہدہ علیہ السلام و ایامِ مسائبِ آلِ رسول ہیں جن کے ذکر کا حکم دیا گیا ہے اور جن مصائب کے تذکری کے لیے مجالس و مجالسِ ازا برپا کرنے کے لیے فرمان دیا گیا ہے اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں مومنین و مسلمین احتمام کرتے ہیں اور اس ذکر کو احیاء کرتے ہیں اور یہ مجالس برپا کرتے ہیں انشاءاللہ خدا و انتبارک و تعالی ان مجالے سے ازا کو اور اس میں شریف ازاداروں کو ہر قسم کے دشمن کے شر سے محفوظ فرمائیں ایک اہم پیغام محرم الحرام کا ہر انسان کے لیے وہ بالخصوص پیروان اہلِ بیت کے لیے وہ اہلِ قبلہ کے لیے یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک سال بسر ہو گیا گزر گیا یعنی آپ کی عمر میں زخیرے میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے ہم اسے سمجھ دیں کہ ہم ایک سال بڑے ہو گئے پچھلے سال ہم اگر تیس سال کے تھے بیس سال کے تھے پندرہ سال کے تھے اور اس سال ہم ایک سال عمر میں اضافہ ہو گیا ہے یہ تواہم ہے خطا ہے ایک سال آپ کا زخیرہ عمر کم ہو گیا ہے خدا و انتبارک و تعالی اللہ نے ہر انسان کے لیے ایک عمر مقرر فرمائی ہے طبعی یہ عمر بعض انسانوں کو نصیب ہو جاتی ہے لیکن بعض مقررہ طبعی عمر کو ضائع کر بیٹھتے ہیں گما بیٹھتے ہیں ہوادث کی وجہ سے یا ناسالم و ناسحی غیر صحیح طرز زندگی کی وجہ سے اپنا زخیرہ عمر گھٹھا دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں بیماریوں حادثات اور سانحات کا شکار ہو کر زندگی انسان کی ختم ہو جاتی ہے جبکہ بچا سکتے ہیں زندگی کو سانحات سے بیماریوں سے خطاؤں سے اور بیماریوں سے اور اپنا زخیرہ عمر جیسا اللہ نے فراہم کیا ہے اسے ویسے ہی بسر کر سکتے ہیں ایک اجل اللہ نے ہر ایک کے لئے مقرر کی ہے موت کا ایک وقت ہے موت لازمی ہے وہ اٹل ہے لیکن موت سے قابل خدا ون تبارک و تعالیٰ نے نعمت حیات و نعمت عمر ہر ایک کو عطا کی ہے اگر اس کی طرف توجہ ہوں اور اس زخیرے سے فائدہ اٹھائیں اس کے ختم ہونے سے پہلے یہ زخیرہ عمر بہت اہم مقصد کے لئے عطا ہوا ہے اور وہ ہے مقصد خلقت جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے جس مقصد کے لئے جنم لیا ہے جس مقصد کے لئے زندگی ملی ہے جس مقصد کے لئے اللہ نے ہمارا وجود بنایا ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لئے یہ زخیرہ عطا ہوا ہے اور اگر مکمل اس سے استفادہ کریں فائدہ اٹھائیں تو بھی کم ہے امیر المومنین علیہ السلام اس زندگی پر جسے ہم بڑی طولانی زندگی سمجھتے ہیں اسے بہت کم سمجھتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ مقصد دور ہے راستہ درازہ ہے سفر لمبا ہے اور زخیرہ و زاد و توشہ بہت کم ہیں قلت زاد و قلت توشہ کی وجہ سے امیر المومنین حسرت و افسوس فرماتے ہیں محرم الحرام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تیزی سے آپ کی زندگی کا حیات کا عمر کا زخیرہ کم ہو رہا ہے اور یہ بھی دیکھو کہ اس زخیرہ کی کمی کے ساتھ ساتھ منزل کتنی تیئی کی ہے ایک سال تو کم کر دیا اپنے زخیرہ میں سے تین سو پینٹ سٹھ دن اپنی زندگی سے گھٹھا لی ہے آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ان تین سو اور ساڑھے تین سو دنوں میں سفر کتنا گیا ہے پہنچے کہاں ہوں منزل کتنی پائی ہے اگر جتنی عمر گزار دی ہے اتنی منزل بھی پا لی ہے پھر تو آپ قرآن کے فرمان کے مطابق مفلحون میں سے ہو پھر تو آپ فلاح پا گئے ہو پھر تو آپ نتیجے تک پہنچ گئے ہو آپ نے مقصود پا لیا ہے فلاح یافتہ ہو مفلے ہو لیکن اگر زخیرہ عمر کم ہو گیا ہے اور ہم اتنا سفر نہیں کر سکے مقصود زندگی کے اتنی قریب نہیں ہو سکے تو پھر خسارہ ہے جس کی طرف قرآن ہمیں ارشاد ورہنمائی کر رہا ہے ان الانسان لفی خسر قسم کے ساتھ تعقید کے ساتھ اہمیت کے ساتھ فرمایا ہے کہ انسان خسارے میں محرم یاد دلاتا ہے آج پہلی تاریخ نئے سال کی شروع ہوئی ہے چودہ سو سنتیس کمری ہجری کی پہلی تاریخ ہے نئے سال آغاز ہو رہا ہے اور آخری زلحجہ کی تاریخ اختتام ہے گزشتہ سال کا اور آج کا دن اور گزشتہ دن محاسبے کا دن ہے ہم حساب لگائیں محاسبہ کریں کہ اس زخیرہ عمر سے کتنا سفر تی کیا ہے خسارے میں ہے یا فلاہ میں ہے اگر سال گزشتہ خسارے میں گزرا ہے زخیرہ عمر ایک سال کم ہو گیا ہے اور منزل و سفر اتنا تی نہیں ہوا تو آنے والا نیا سال جو آج سے شروع ہو رہا ہے اس میں اپنے شک کو جزم میں بدلیں اور اپنی تردید کو عظم میں بدلیں ارادہ کریں کہ گزشتہ سنوات و سالحائی گزشتہ کے جو ضرر ہیں نقصان و خسارے و گھٹے وہ اس آنے والے سال میں ہم نے پورے کرنے ہیں خصوصا عزیزان آپ مومنین پر اللہ تعالیٰ کا لطف و احسان ہیں کہ ہدایت کے عظیم منابع آپ کو حق تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں سب سے عظیم ترین منارہ ہدایت اللہ نے ہمارے لئے مقرر فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی زندگی حیات طیبہ سنت حسنہ اور اس کے بعد قرآن کتاب خدا چراغ ہدایت و روشنی اور اس کے بعد اطرت رسول اللہ کا خاندان پاک خاندان باعثمت خاندان جس میں سے ہر ہستی و ہر شخصیت ایک عصوہ حسنہ و عصوہ طیبہ ہے ہمارے لئے ہمیں حیات طیبہ تک پہنچانے کے لئے اور حیات طیبہ کی منزل و مراد پانے کے لئے حق تعالیٰ نے اس قدر عظیم احسان فرمایا ہے کہ سال کا آغاز بھی ہمارا انہی عصووں کے ذکر سے شروع ہوتا ہے اسلامی سال کا پہلا دن یکم محرم الحرام قیامت تک اب مخصوص ہے نامی حسین ابن علی کے ساتھ و مخصوص ہے سال کا آغاز آل رسول کے ساتھ ہر چند مناسبت تلخ ہے ناگوار ہے دردناک ہے افسوسناک ہے تکلیف دے لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر احسان ہے عظیم کہ ہم سال کا آغاز لوگ بھی کرتے ہیں سال کا آغاز ابھی دو ماہ بعد سال کا آغاز ہوگا مسیحی سال کا آغاز جو مسلمان بھی اس میں شریک ہوں گے سال کا آغاز کریں گے نئے سال کا کس طرح سے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں نشے کرتے ہیں شراب بیتے ہیں ناچتے ہیں رکس کرتے ہیں تفریہ کرتے ہیں شور شرابہ کرتے ہیں غلغ پاڑا کرتے ہیں مجرے کراتے ہیں حرام سے اپنے سال کا آغاز معصیتوں سے اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں گناہوں سے اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں ہر چند بعض مسلمان شریک نہیں ہوتے اور بظاہر مخالفت کرتے ہیں گناہکاروں کی تو مخالفت کرتے ہیں بعض اسلامی حضبیں اور تنظیمیں بظاہر ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں جو اپنے سال کا آغاز گناہوں سے کرتے ہیں لیکن خود کو بھول جاتے ہیں آمرین بالمعروف اور ناہینہ ان المنکر خود بھول جاتے ہیں کہ یہ خود اپنے سال کا آغاز کہاں سے کریں گے بلکہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کا سال شروع کہاں سے ہوتا ہے آپ توجہ فرمائیں آج یکم محرم الحرام ہے اور یکم محرم الحرام جس احتمام کے ساتھ اسلامی ملک کے اندر آغاز ہونا چاہیے تھا اسی کو متنازع بنایا جا رہا ہے یہ مہینہ و یہ تاریخ انسان کو جو کچھ یاد دلاتی ہے مسلمان کو اہلِ بیت سے دور کرنے کے لیے چراغِ ہدایت سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایسی مناسبتیں محرم سے اور سال کے آغاز سے احیاء کر کے زندہ کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ تفرقہ بھی بڑھے فرقہ واریت بھی بڑھے اور ایک سلسلہ جو صدیوں سے قائم چلا آتا رہا ہے اور آلِ رسول کے نام ہیں آلِ رسول کے مقابلے میں یقیناً کسی کو کھڑا کیا جائے تاکہ لوگوں کی توجہ آلِ رسول سے ہٹ جائے پہلے یہ تلاش کرو کہ آپ کا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے جنوری سے شروع ہوتا ہے یا محرم سے شروع ہوتا ہے اور محرم سے جب آغاز ہوتا ہے تو آدابِ آغازِ سال سکھو علماء نے ذکر کیے ہیں روایات کے اندر موجود ہیں سال کے آغاز کے آداب کیا ہیں بعض علماء نے مستقل اسی موضوع پر کتابیں تعلیف کی ہیں و تحریر کی ہیں کہ آداب السنہ پورے سال کو کس طرح سے مومن بسر کرے مومن کا سال کیسے گزرنا چاہیے مومن کو معرفت ہونی چاہیے سال اس کا کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے وہ کتنے سعادت مند ہیں آپ وہ کتنے سعادت مند ہیں شیعہ وہ کتنے سعادت مند ہیں پیروانِ امامت و ولایت کہ ان کا سال لہب سے اور لعب سے شروع نہیں ہوتا ان کا سال لغویات سے شروع نہیں ہوتا ان کا سال نشے سے شروع نہیں ہوتا ان کا سال رکس و سرور سے شروع نہیں ہوتا ان کا سال تفریح سے شروع نہیں ہوتا بلکہ ان کا سال نہایت سنجیدگی کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور ان کا سال ذکر نور سے شروع ہوتا ہے اور ان کا سال ذکر چراغ ہدایت سے شروع ہوتا ہے جسر رسول اللہ کا فرمان ہے ان الحسین مصباح الحدہ وصفینت النجات حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں اور جس ملت کے سال کا آغاز نام حسین سے ہوتا ہو یقیناً اس کی زندگی کا اختتام بھی حسین کے ساتھ ہوگا اور یقیناً اس کی موت کے بعد اس کا شمار بھی حسین ابن علی کے ساتھ ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ پورا سال حسین ابن علی کے ساتھ گزارنا ہے یہ نہ ہو کہ دس دن بنام حسین ہوں اور پھر پیروہ حسین وعزادار حسین دس محرم کو حسین کو ودا کہہ جائے اور حسین کو اللہ حافظ کر دے اور حسین کو اپنے حال پر چھوڑ کر اور پھر یہ کسی اور زندگی میں چلا جائے کسی اور کے ساتھ محشور ہو جائے اگر سال کا پہلا دن حسین ابن علی کے نام سے شروع ہوا ہے تو کوشش کر سال کا آخری دن تک دامن حسین کو تھامے رکھیں اگر دامن حسین تھام کے رکھا حسین ہمیں اس منزل تک پہنچائیں گے جس کی آج تمام بشریت کو ضرورت ہے یہ عداب سال کے آغاز کے تشیعوں کی ذمہ داری ہے دنیا کو سکھائیں یہ عداب جنو جس طرح علامہ اقبال کا فرمانہ ہے کہ پروردگارہ آداب جنو شاعر مشرق کو سکھا آداب عشق شاعر مشرق کو سکھا تاکہ وہ اپنی ملت کو سکھا سکے وہی فریضہ وہ آپ کے ذمہ ہیں چونکہ چراغِ ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ کشتی نجات پر آپ سوار ہیں اور آج آپ کا ملک آپ کی قوم آپ کی ملت آپ کا دین آپ کا مکتب سب بمر میں ہیں تلاتم میں ہیں توفانوں کا شکار ہیں اور ان توفانوں سے بچنے کے لیے جو اقدام کیا جاتا ہے وہ توفانوں سے بھی بدتر ہے وہ بمر سے بھی زیادہ نقصاندے ہیں اس سے اور زیادہ تباہی آتی ہے جو اس کو بچانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں جبکہ نجات کی کشتی رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام کی ذات ہیں اہلِ بیت کی مثال صفینہِ نوح کی طرح ہے بہور و توفان سے غرق ہونے والی قوموں کی نجات کے لیے اللہ نے اہلِ بیت کو مقرر کیا ہے جسرہ نوح کے زمانے میں آنے والا توفان جو قوم کی معصیتوں گناہوں اور فساد کی وجہ سے توفان برپا ہوا اس سے نجات کے لیے نوح کی کشتی کام آئی جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا پسرِ نوح فرزندِ نوح لختِ جگرِ نوح خود محروم رہ گیا شقی اس کشتی میں سوار نہیں ہوا اور غرق ہو گیا آج بہت سارے لوگیں پسرِ نوح کا کردار ادا کر رہے ہیں فرزندِ نوح کا کردار ادا کر رہے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں نبی سے اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں اور نبی سے عشق و محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن نبی نے نجات کے لیے جو کشتی متعارف کروائی ہے اس میں سوار نہیں ہوتے اور جب نوح کے بیٹے نے کہا تھا جب طوفان آئے گا باپ نے پوچھا جب طوفان آئے گا تیرا کیا بنے گا کہتا ہے میں کوہ جودی پہ پناہ لے لوں گا چونکہ وہ بلند ہے وہ پہاڑ بلند ہے اس چوٹی پہ چڑھ کے میں طوفان سے بچ جاؤں گا لیکن سارے زمانے نے دیکھا اور تاریخ نے دیکھا کہ نہیں بچ سکا اور غرق ہو گیا اس چوٹی پہاڑی سمیت غرق ہو گیا وہ آج فرزند نوح کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ جو حسین ابن علی کی قربت کے بجائے کسی جودی کی چوٹی پہ چڑھنی کی کوشش کر رہے ہیں کسی شخصیت کا سہارا لے رہے ہیں حسین ابن علی کو چھوڑ کر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حسین ابن علی وہ ہستی ہیں کہ طوفان سے بھمر سے فقط یہ ہستی نکال سکتی ہے آپ کو راستہ بتا دیا دنیا نے اقرار کیا اعتراف کیا ہے کہ راہ نجات امتوں کے لیے خصوصا محکوم مظلوم غلام اور پسے ہوئے افتادگان خاق و مستضعفین کے لیے نجات کے راہیں حسین ابن علی نے مقرر فرمائیے قلیل طبقہ جو قلت میں ہیں ان کے لیے تنہا راستہ حسین ابن علی نے مقرر فرمایا ہے جو قلت کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں انہیں حسین ابن علی نے بتایا ہے تم تھوڑے ہو کر بھی کمزور نہیں ہو چونکہ قرآن کا فرمانہ ہے لا تاہنو اپنے آپ کو ضعیف مت سمجھو کمزور مت سمجھو ولا تحزنو اور خطرات اور موت کے سائیوں سے ڈرو مت گبراہو مت حزن میں مت جاؤ تم یہ قرآن کا فرمانہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تمہیں کمزور رکھا گیا ہے اور کمزور کر دیا گیا ہے تو میرا وعدہ ہے میں زمین کا وارث ہی کمزوروں کو بناوں گا میں زمین کا وارث کمزوروں کو بناوں گا وَنُرِدُ أَنَّمُنَّا أَلَّلَّذِينُ اُسْتُزْ اِفُو فِي الْأَرْضِ ہمارا ارادہ ہے جو زمین میں ضعیف چھوڑ دیے گئے ہیں اور جن کو کمزور بنا دیا گیا ہے ہمارا ارادہ ہے انہیں زمین کی امامت و زمین کی وراست عطا کریں گے ہم یہ حسین ابن علی کی سیرت سے واضح ہوتا ہے عزیزان اس وقت یہ ملک جو دنیا میں سب سے زیادہ پریشان حال ملک ہے و یہ قوم پاکستان کی سب سے زیادہ دشواریوں کا شکار ہے اپنی حکومتوں و حکمرانوں کی ہماکتوں کی وجہ سے اور نامنے ہاتھ پیشواؤں کی شہوت پرستیوں اور اقتدار پرستیوں کی وجہ سے جنہوں نے اپنی قوم کو اس ملکے میں دکیلہ ہے اس آگ میں جھوکا ہے ان کے لئے بہت اہم ہے حسین ابن علی کا راستہ لیکن جب محرم آتا ہے محرم میں شروع کر دیتے ہیں آمن و امان کی برقراری کے لئے محرم کو حوالے کر دیتے ہیں پولیس کے حوالے اور اس سال بالخصوص یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مجالے سے عزا و جلوس عزا و عزاداری کے سلسلے کو حت المقدور محدود کیا جائے امن و امان کے بہانے سے ایکشن پلان کے بہانے سے سال ہا سال سے جو جلوس چلے آ رہے ہیں ان کے لیسنس کینسل کر رہے ہیں ان کو معمولی سے کسی شخص کے جو خود ہی جس کو اکساتے ہیں اعتراض کرتا ہے اور مومنین کو مجبور کرتے ہیں تھانے دار آ کر کہ آپ دستخط کر کے دیں کہ جلوس نہیں نکالیں گے کیونکہ امن برقرار کرنا ہے محرم میں نقض امن کا خاطرہ ہے دہشتگردی کا خاطرہ ہے دہشتگردی سے بچنے کیلئے عزاداری کو محدود کر دو مومنین کو متوجہ ہونا چاہیے منتظر نہ رہیں قائدہ تو یہ تھا کہ قومی رہنما نامنہاد رہنما اس موقع پہ آ کر کم از کم ایک بیان ہی دے دیتے اخباروں میں کہ ازاداری کی رہ میں ایجاد کرنے والی کی جانے والی محدودیتیں ہمیں قبول نہیں ہیں اور ازادار و ملت کا حق ہے یہ تمام پاکستانی قوم کا حق ہے یہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سب مل کر شیعہ و سنی سب مل کر ایام محرم و سوگے سید و شہدہ برپا کرتے بجائے اس کے اس کو محدود کرنے کی کوشش کی جارہی ہے مزید حالات کو خراب کرنے کے لیے نامن بنانے کے لیے اور باقی خاموش تماشائی ہیں منتظر ہیں کسی جگہ ناغوار حادثہ ہو جائے لاشیں گر جائے عدد لاشوں کا بڑھ جائے پھر یہ لاشوں پہ پہنچیں اور پھر لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کر حکومت سے بھی اس وقت داد و فریاد کریں اور سوگواروں کو بھی تسلیت کہیں کیوں لاشوں کے بعد تو ضرورت نہیں رہتی کسی کی جب عزیزان شہید ہو جاتے ہیں جب انہیں مظلومیت کے ساتھ مار دیا جاتا ہے تو پھر کس رہنما کی ضرورت ہے لاش کس رہنما کی محتاج ہے اس کو کس حمایت کی ضرورت ہے اب اب تو وہ لاش جو نامی حسین ابن علی سے گرائی گئی ہے وہ کاروانی حسین ابن علی میں پہنچ چکی ہے اس لاش کو کوئی بیانات سے فائدہ نہیں ہوتا اس لاش پہ سارے مل بھی جائیں اس اجتماع کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وقت اس سے پہلے ہوتا ہے کہ امن کے بہانے نامنی کا احتمام نہ کیا جائے مجالس جو پہلے سے قائم ہیں چلی آ رہی ہیں انہیں آزاد رکھا جائے اور بلکہ گھر گھر کے اندر مجالس ہوں تمام مومنین احتمام کریں کم از کم ان ایام اعظام محرم میں اور سفر میں جتنا مقدور ہے ان کے لئے مجالس برپا کریں اور میں پہلے بھی بارہا ارز کر سکا ہوں کہ خرچے والی مجالس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں آپ پیسہ خرچ کریں اور پیسے کے بغیر مجالس نہیں ہوتی چونکہ مجالس کا یہ رجحان بنا دیا گیا ہے کہ جب تک لاکھوں روپے نہ ہو مومن کے پاس وہ مجلس نہیں کرا سکتا یہ ہماری خودساختہ مشکل ہے اس سے مجالس کو آزاد کرائیں پیشاوروں سے آزاد کرائیں مجلس ایک روپے بھی نہیں چاہیے عزیز امان اگر ہم مجالس کی حکمت اور فلسفہ کو سمجھیں مجالس کے لئے کسی خرچے کی ضرورت نہیں پیشاوروں کی ضرورت نہیں ہے نوہگر ان کو چاہیے جن کے اندر ازا نہیں ہے سوگ نہیں ہے ورنہ جس کو اندر سے تڑپ ہے وطپش ہے اس کو نوہگر کی ضرورت نہیں ہے نوہگر پیشاور ان لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں خود سے محبت نہ ہو جن کے دلوں میں خود سے ازا نہ ہو مجالس کو عام کریں عمومی مجالس بھی ہوں مراکز ازا خانوں میں ہوں مساجد میں ہوں حسینیوں میں ہوں اجتماعی مقامات پر ہوں لیکن گھروں کے اندر بھی ہوں ہر گھر کے اندر مجالس برپا کریں مومنین ایسی مجالس جن میں تبرک نہیں دے سکتے نہ دیں واجب نہیں ہے مجلس کے لئے تبرک دینا ایسا ذاکر خطیب نہ بلائیں جو آپ سے معاوضہ طلب کرتا ہے جو ذکر حسین کا معاوضہ مانگتا ہے ذکر حسین کا معاوضہ قتل حسین سے شروع ہوا آج تک جاری ہے معاوضے کی مجالس نہ کرائیں معاوضے کی مجالس کرا کے کچھ اور تأثر دیا گیا مجالس کو آزاد مجالس کرائیں احتمام کے ساتھ خود مجلس پڑھیں آپ کتاب لے کر پڑھیں ابھی کتابیں عام ہیں مجالس کی اور اگر نہیں ہو سکتا تو آپ کسی اچھے عالم کی مجلس ٹی وی پہ لگا کے سن لیں اگر خود نہیں پڑھ سکتے وہ بھی مجلس ہے بعض کہتے ہیں اس میں ثواب نہیں ہوتا ایک مومن بتا رہے تھے کہ ہم نے اس طرح مجلس رکھی مومنین آئے شرکت کی بیچ میں سے دوسرے آئے انہوں نے کہا جی یہ مجلس بے فائدہ ہے چونکہ اس مجلس میں بی بی نہیں آتی بی بی اسی مجلس میں آتی ہے جہاں پر چھتیس لاکھ روپے پڑھنے والا ذاکر ہو اور خطیب ہو اس میں بی بی آتی ہے چونکہ بی بی ریٹ دیکھتی ہے اس کا کہ اس نے اگر سستی پڑھی ہے یا مفت پڑھی ہے تو ایسی مجلس میں نہیں جاتی اگر اس نے ریٹ بہت ہائی رکھا ہے تو پھر میں اس مجلس میں جاؤں گی یہ روایتی انداز سے پڑھ سکتے ہیں تو نور نہیں پڑھ سکتے کتاب کھولے سامنے کتاب سے پڑھیں لفظ بلفظ پڑھیں مجلس رہبر معظم انقلاب تاقید کرتے ہیں اہل ممبر پر کتابی کھول کے کتابوں سے مضامین پڑھو مستند بات کرو تاکہ حقیقی مجلس ہو ملک کے اندر گوشہ و کنار میں شرق و غرب میں مجالس کے اوپر دباؤ ہے ازادار کے اوپر دباؤ ہے یہ دباؤ بے جا ہے اس دباؤ سے امن قائم نہیں ہوتا مجالس پہ پابندی لگا کے مجالس چونکہ کہتے ہیں کہ مجلس ایک دہشت گردی کا نشانہ بن سکتی ہے خب ہم دہشت گرد کنٹرول نہیں کر سکتے مجلس بند کر سکتے ہیں یہ دہشت گردی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے دہشت گرد کھلے ہوں دہشت گرد تک رسائی نہ ہو دہشت گرد کابو سے باہر ہوں دہشت گرد ہم سے زیادہ طاقتور ہو جائیں لیکن ازادار چونکہ ضعیف ہیں مظلوم ہیں کمزور ہیں ان کا کوئی وارث نہیں ہے اس لیے انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ تأثر نادرست ہے یہ تأثر ٹھیک نہیں ہے آپ عزیزان کی خدمت میں جو کلام نورانی سید الشہدہ علیہ السلام کا پیش کیا ہے یہ اسی سلسلے کا حصہ ہے جو چند سال سے مومنین کے خدمت میں عرض ہو رہا ہے کہ ہمیں قیام مقدس سید الشہدہ کو سمجھ نہیں کیلئے اصل منبع کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور اصل منبع خطبات سید الشہدہ علیہ السلام ہیں کلمات نورانی و کلام نورانی امام علیہ السلام کا اصحاب امام کا و اہمہ اطہار کا کلام نورانی منبع ہے ہمارے پاس مدینہ سے سید الشہدہ علیہ السلام نے اس قیام کا آغاز کیا جن خطبوں کے ساتھ وہ خطبے گزشتہ سنوات میں بیان ہوئے ہیں اور اب آپ کی خدمت میں مکی مرحلے کا قیام سید الشہدہ کا مکی مرحلہ مکہ میں مکہ معظمہ میں قیام کا جو دورانیاں گزرا اس دوران ایک خطبہ ایک خط امام علیہ السلام نے تحریر فرمایا اہل بسرہ کے نام گزشتہ سال اہل کوفہ کے نام والسفیر جو امام نے اپنا کوفہ کی طرف روانہ فرمایا تھا ان کے بارے میں جو کچھ امام نے ذکر فرمایا موضوع بھاس تھا اور اس سلسلہ مجالس میں اگر اللہ تعالی نے توفیق دی اور آخر تک سعادت نصیب ہوئی ہے ان مجالس کو جاری رکھنی کی امام کا نورانی کلام جو مکتوب صورت میں اہل بسرہ کے نام روانہ فرمایا امام نے اس کلام کو و مکتوب کو بہتر سمجھنے کے لئے ذہنی طور پر ہمیں امام کے کاروان کے ساتھ ہم سفر بننا پڑے گا اگرچہ ہم ابھی آمادہ مومنین آمادہ ہوتے ہیں لیکن آمادہ ہوتے ہیں صرف ممبر سے کی جانے والی بات سننے کے لئے اور آہ و بکا کے لئے سوگ کے لئے ازاداری کے لئے آمادہ ہوتے ہیں جسا آمادگی کی ضرورت ہے وہ کاروان سید شہدہ میں شمولیت کی آمادگی ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے امام علیہ السلام اپنی نیت سے جا سکتے ہیں اس کاروان کا حصہ بن سکتے ہیں سید شہدہ علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور مکہ میں تشریف لائے تین شعبان کو تین شعبان ساٹھ ہجری کو امام علیہ السلام جمعہ کے روز مکہ تشریف فرما ہوئے مکہ میں آگر ایک مقام پہ امام نے خیمہ نصب کیا اور اپنا کاروان ایک پہاڑی کے اوپر جو کعبہ کے ساتھ متصل ہے اب ختم کر دی گئی ہے اس پہاڑی پہ امام علیہ السلام نے اونچائی پہ خیمہ نصب کی ہے اور اپنے کاروان کو ٹھہرایا اور بعد میں عبداللہ ابن عباس امام کے چچہ ذات بھائی عباس ابن عبد المطلب کے بڑے فرزن نامدار فقی و امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھی و مشاور اور امام حسن علیہ السلام کے یہ آئے اور انہوں نے سیدو شہدہ کو پشکش کی دعوت دی کہ آپ خیمے میں نہ رہیں مکہ میں ہمارے گھر آ جائیں امام حسین علیہ السلام کا اپنا گھر مکہ میں نہیں تھا لیکن عبداللہ ابن عباس کا آبائی گھر جناب عباس کا رسول اللہ کے چچا کا گھر تھا جو وراست میں جناب عبداللہ ابن عباس اور ان کے بھائی کو ملا مدینہ میں بھی ان کا گھر تھا اور اس گھر کے اندر دعوت دی اور امام اس گھر میں تشریف لے گئے اور مکہ کے قیام کے دوران اسی بڑے گھر کے اندر امام اپنے خاندان کے ساتھ خواتین اور بچوں کے ساتھ وہاں قیام پذیر رہے اس دوران آٹھ زل حجہ ساٹھ حجری تک شابان رمضان شوال زقادہ مکمل یہ چار مہینے امام نے مکہ میں گزارے امام کے مکہ آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ مکہ مرکز ہے مسلمانوں کا اور مکہ سے امام نے اپنا پیغام پوری دنیا کو پہنچانا تھا خصوصا امام کی نگاہیں حج پر تھیں کہ حج کے موسم میں تمام ممالک علاقوں سے مومنین حج پر آئیں گے کاروانوں کی شکل میں اور تنہا دور و نزدیک سے اور انہیں موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا جائے اس لیے کہ اس وقت ابلاغیات کا نظام ایسے نہیں تھا جیسے آج کل ہے کہ ایک اشارے سے آپ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور ایک اشارے سے آپ ایک بٹن دمانے سے پوری دنیا تک اپنی بات پہنچا سکیں وہ زمانہ مواصلات اور ابلاغیات کے لیے بہتی کند زمانہ تھا زمینی سفر تھے اور وہ بھی حیوانوں کے اوپر اونٹوں کے اوپر اور گھوڑوں کے اوپر نزدیک کہیں علاقہ ہو تو گھوڑے تیز رفتار استعمال کیے جاتے تھے لیکن اگر دور کہیں پیغام پہنچانا ہو تو ایک بڑا کاروان بنانا پڑتا تھا جو کئی ماہ لگا کر وہ کئی ہفتے لگا کر اس علاقے تک پیغام پہنچا تھا امام علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر اس طرح سے پیغام دنیا تک پہنچا آیا جائے جس کے مواقع کم ہیں تاخیر ہو جائے گی لہذا موسم حج میں امام مکہ میں رہے اور حج کا انتظار کرتے رہے تمام حاجی جنہوں نے حج کرنا ہے بیت اللہ کا یہ سب آ جائیں تاکہ امام انہیں اصل صورتحال سے ان کے زمانے سے آگاہ کریں اور جو کچھ سیاسی طور پر کیا ہو رہا ہے چونکہ لوگ اکثر بے خبر ہوتے تھے اور انہیں بے خبر رکھا جاتا تھا اس دوران امام علیہ السلام نے مکہ کے اندر مختلف شخصیات سے ملاقاتیں کی آنے والے مختلف کاروانوں سے رابطہ کیا بعض کے پاس امام خود چلے جاتے کچھ امام کے پاس آتے امام امام علیہ السلام پڑھاتے تھے اور یہ بات بعض کو معلوم تھی کہ امام علیہ السلام جماعت پڑھاتے ہیں چونکہ بہت سروں کی وہاں خواہش ہوتی ہے کہ حرم الہی میں نماز قائم کریں اور لوگ ان کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں امام سے پہلے وہاں چند شخصیات نماز پڑھا رہی تھی جن میں ایک اہم سیاسی شخصیت اس زمانے کی اور حکومت مخالف عبداللہ ابن زبیر زبیر ابن عوام کے فرزند جنہوں نے حکومت یزید کے خلاف بغاوت کی تھی وہ بھی مکہ میں امام سے پہلے پہنچ گئے تھے اور وہ بھی نماز پڑھاتے تھے لیکن امام علیہ السلام نے جب نماز شروع کی پڑھانا تو بعض اوقات عبداللہ ابن زبیر اپنے نمازیوں سمیت مقتدیوں سمیت اپنی جماعت سمیت اپنے گروہ سمیت امام کے پیچھے آ کر نماز پڑھتے اور نماز کی فرصتوں میں امام انہیں اپنا پیغام پہنچاتے جب نماز ختم ہوتی تو امام فوراً اپنا خطبہ شروع کر دیتے اور انہیں آگاہ کرتے حالات سے باخبر رکھتے مکہ کے گورنر کو پتہ چل گیا کہ امام علیہ السلام نے تیزی سے سیاسی پیغام اپنا حکومت کے خلاف مخالفت شدت کے ساتھ شروع کی ہوئی ہے اور تیزی سے اپنا پیغام لوگوں کو پھیلا رہے ہیں اور یہ لوگ دور و نزدیک تک یہ پیغام پہنچات دیں گے ان قریب لہذا اس نے دمشق میں خط لکھا کہ جلد از جل احتمام کیا جائے اور روکا جائے سید شہدہ علیہ السلام کی نہزت کا یہ مرحلہ جو امام نے بڑی اعلیٰ تدبیر کے ساتھ الہی بصیرت کے ساتھ شروع کیا تھا حج سے پیغام الہی پہنچانا کہ حج بہت اہم موقع ہے سنت سید شہدہ ہے کہ آپ نے اگر تاغوت کے خلاف مبارزہ کرنا ہے تو اس کا عالمی محاذ حج سے شروع ہونا چاہیے کہ آپ نے دیکھا اس سال کا حج عمائیں اتحار کے لیے وزائرین کے لیے اور خانوادہ ہائے زائرین کے لیے کتنا دردناک حج گزرا ہے اس سال کا خونین حج ہزاروں لوگ کے کم از کم اینی گواہوں کے مشہدے کے مطابق سات ہزار سے زیادہ زائرین انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے اور ان کو اس سے زیادہ قتل کے بعد جسرا کربلامی بے دردی سے قتل کیا گیا اور قتل سے پہلے جو ظلم ہوا اس سے زیادہ ظلم قتل کے بعد کیا گیا یہ ظاہری نے بیت اللہ شہدہ سات ہزار سے زیادہ یہ بھی اسی ظلم کا نشانہ بنے انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور پھر اس سے زیادہ بے دردی کے ساتھ ان کے جنازوں کو اٹھایا گیا مزدوروں کے ذریعے بعض اور بعض لوڈر کے ذریعے باری گاڑیوں کے ذریعے اور کنٹینرز کے اوپر گوشت اٹھانے والے قصابوں کے کنٹینرز کے اوپر ان لاشوں کو رکھا گیا کہ ابھی تک اسی میں ہیں اور سڑ کے سیاہ ہو چکی ہیں قابل شناخ نہیں بازوں کو ان کے وارسوں اور ولیوں کی اجازت کے بغیر دفن کر دیا گیا ہے اور قبروں کے نشان تک معلوم نہیں باز خاندان ایسے ہیں کہ وہ کہاں ڈونے گے ان کے بچے تلاش کریں گے ان کی اولادیں تلاش کریں گے کہاں جائیں گے ہمارے بھی ایک پاکستان کے عالم بزرگوار اجت الاسلام والمسلمین آغا یہ فخر الدین چونکہ پہلے ان کے بارے میں متضاد خبریں آ رہی تھیں کچھ پیغام جلے تھے وہ زخمی ہیں لیکن آج میرے لئے آج مصدقہ خبر تھی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کے جنازی کی تصاویر بعض بزرگوں نے دکھائیں خدا ون تبارک وطاللہ ان سب کو رسول اللہ کے ساتھ معشور فرمائے اور پروردگار سب کو انشاءاللہ انبیاء کے ساتھ و حضرت ابراہیم و حضرت اسمائیل کے ساتھ معشور فرمائے انشاءاللہ بے دردی کے ساتھ ان جنازوں کو اٹھایا گیا اور توہین آمی اس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ اور پھر ان کے خاندانوں کو نہ جانی دیا گیا نہ انہیں خبر دی گئی نہ متعلقہ حکومتوں نے ان سے کوئی سروکار رکھا اور انتہائی کرب کے عالم میں یہ خاندان پاکستان میں بھی اور دیگر مقامات پر انتہائی کرب سے گزر رہے ہیں خب حج اس طرح کے اگر حکومتوں کے تسلط میں ہو جو یزید سے بھی بدتر ہوں جو ہر ستمگر حجاج ابنی یوسف سے بھی زیادہ ظالم ہوں ستمگر ہوں حج تجارتگاہ بن گیا ہے حج تجارتی منڈی بنا دیا ہے حج امت سازی کا الہی نقشہ ہے ہر زمانے کے لئے ہر نسل کے لئے ہر سال ایک نیا طبقہ حج سے مشرف ہو اور امت سازی کے پروسیجر سے گزرے امامت کی اقتداء کرے نظام امت بنے تاکہ امامت کی پیروی کر سکیں حج بہت گہر فلسفہ کی عبادت ہے مبین احکام حج و مبین فلسفہ حج ہیں تبین امام علیہ السلام نے حج کی فرمائی خطبہ منع ایک سال قبل امام نے یہ ساٹھ حجری کا حج تھا انسٹھ حجری میں بھی سید الشہدہ حج پہ مشرف ہوئے اور اس سال اور بہت سر اکابرین کو بھی حج پہ دعوت دی کہ آپ بھی آئیے اور امام علیہ السلام نے ایک مفصل خطبہ منع کا ارشاد فرمایا جو ہم نے بعض مجال میں ذکر کیا ہے لیکن اس کو مزید ایک جامع تفسیر کی ضرورت ہے اگر اللہ نے توفیق دی کسی موقع پر وہ خطبہ بہت اہم ہے وہ خطبہ فقط اس زمانے کے حاضرین حج کے لیے اور مسلمین و مومنین کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے اور بالخصوص اہل علم اور ملت کے سرکردہ افراد کے لیے رہنما خطبہ ہے حسینیت کے اصلی خطوط اس کے اندر ہیں اصلی حدود ان کے اندر ہیں مقصد قیام سید و شہدہ اس خطبہ منا کے اندر مذکور ہے ساٹھ حجری میں امام علیہ السلام نے مقی قیام کے دوران اپنی نہزت کو تحریک کو جاری رکھا اور فاسد ترین حکومت اس وقت تک کی فاسد ترین حکومت چونکہ اس کے بعد آج تک اس سے بھی زیادہ فاسد حکومت آئی جن میں سے سب سے فاسد ترین و افسد حکومت آل سعود کی ہے یزید سے بدر حکومت ان کی ہے لیکن اس وقت تک فاسد ترین حکومت یزید کی قائم ہوئی اور امام علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ دین اب کیا کہتا ہے تمہیں جب فاسد حکمران آجائے دین کیا مطالبہ کرتا ہے دین کیا کہتا ہے اور دین کا بنیں گا کیا اگر حکومت فاسد ہو جائے اگر حکومت ظالم ہو جائے اگر حکومت ناکارہ ہو جائے اگر تاغوت برسر اقتدار آجائے اگر ظالم برسر اقتدار آجائے دین کا کیا ہوگا امام فرماتے ہیں کہ جب امت پر یزید جیسے حکمران بن بیٹھیں اسلام کے اوپر سلام کہہ دو اسلام کی فاتحہ پڑ دو اسلام کو خیرباد کہہ دو اسلام ختم ہو جائے گا فاسد حکمران اور اسلام اکٹھے نہیں رہ سکتے اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاءِن مِسْلِ يَزِيد یہ وہ پیغام تھا جو امام مکہ میں لوگوں کو بتا رہے تھے امام علیہ السلام نے حرم خدا میں لوگوں کو رسول اللہ کا قول سنایا اور راستے بھی بھی سنایا خصوصا جب ہر کے لشکر سے امام کی ملاقات ہوئی وہاں پر امام علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ اگر حکمران فاسد ہو جائے تو رسول اللہ کا کیا فرمان ہے رسول اللہ پر تو سب کا اتفاق ہے تمام مسلمین مانتے ہیں رسول اللہ نے سیاسی خط کیا بتایا ہے رسول اللہ کی سیاست کیا تھی رسول اللہ کیا فرمان دے رہے ہیں کہ آیا حکومتوں سے لا تعلق ہو جاؤ اور اپنی رسومات میں لگے رہو فاسد حکومتوں کا حصہ بن جاؤ فاسد حکومتوں میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتے رہو فاسد حکومتوں میں اپنے مفادات تلاش کرتے رہو رسول اللہ کیا فرمان رہے ہیں یہ قول سید الشہدانی رسول اللہ کی زبان مبارک سے ذکر فرمایا کہ اے لوگو رسول اللہ کا فرمانہ ہے یہ منزل بیضہ میں جب ہر کے لشکر سے امام علیہ السلام کی ملاقات ہوئی وہاں پر امام علیہ السلام نے اس لشکر کو اور اپنی لشکر کو دونوں کو بٹھا کر یہ جملہ بیان فرمایا یعنی دوست و دشمن دونوں کے سامنے یہ جملہ بیان فرمایا اور وہ یہ ہے کہ اے لوگو رسول اللہ کا فرمانہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رأى سلطانا جائرہ جو بھی فاسد حکومت دیکھے سلطانی ظالم و جابر دیکھے اور ستمگر سلطان کے زمانے میں ہو وہاں پر آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سلطان جو حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام قرار دے رہا ہو اس کے سامنے آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے اس کے سامنے آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ اس کی مضمت کرو اعارہ کرو تعییر کرو من رأى سلطانا جائرہ مستحلن لحرم اللہ جو حرام خدا کو حلال قرار دے رہا ہو ناکسن لأہد اللہ اللہ کا اہد توڑ رہا ہو ولم ولم یعیر علیہ ایک نسخہ یعیر ہے آئین کے ساتھ دوسرا نسخہ اسی روایت کا یغیر ہے غین کے ساتھ دونوں درست ہیں ولم یعیر یعیر یعنی اگر اس ظالم حکمران کی مضمت نہ کرو سرزنش نہ کرو آر نہ دلاؤ اس کو اور اس کو عیب نہ سمجھو پھر حقاً اللہ کے لیے یہ حق ہے اب خدا پر کہ اس تماشبین کو جو ظالم حکومت کی و ظالم حکمران کی مضمت نہیں کرتا اللہ اس کو بھی ظالم حکمران کے ساتھ محشور فرمائے جہنم میں دونوں کا ٹھکانہ ایک ہوگا یہ سید الشہدہ علیہ السلام نے روایت بیان فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاج کے اندر اور قیام کربلا کے اندر جو کہ حاج ہی بہترین مناسبت و موقع ہے لوگوں کو دین حقیقی بتانے کا و سکھانے کا اس دوران امام علیہ السلام نے ملاقاتیں کی اور قاسد بھیجے مختلف شہروں میں جن میں سر فیرست کوفہ تھا چونکہ کوفہ مرکز تھا اہل بیت کے ماننے والوں کا اور بیان ہو چکا ہے گزشتہ سال آپ کی خدمت میں کوفہ کی خصوصیت و اہمیت کیا تھی کیوں امام علیہ السلام نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا کوفہ میں اپنا سفیر بھیجا نمائندہ بھیجا اور کوفہ والوں سے بیت طلب کی اور خود بھی کوفہ جانے کا قصد کیا اس کی طرف پہلے اشارہ ہوا ہے کوفہ کے بعد دوسرا اہم ترین شہر اس وقت اہل بیت کی حمایت کے لئے بسرا تھا آج بھی اسی نام سے ہی ہے کوفہ بھی اور بسرا بھی تونوں کے درمیان فاصلہ ہے کوفہ نجف کے ساتھ ہے نجف سے پہلے دور تھا سات کلومیٹر اب متصل ہو گیا ہے کوفہ اور نجف ایک ہو گئے ہیں پہلے کوفہ کہلاتا تھا اور نجف کوفہ کا محلہ تھا اب نجف اصل شہر کہلاتا ہے اور کوفہ اس کا محلہ شمار ہوتا ہے خوب ہوتا رہتا ہے انتظامی حوالے سے کبھی ایک شہر زلہ ہوتا ہے اور دوسرا تحصیل اور پھر تحصیل کو زلہ کر دیتے ہیں اور زلہ اس کی تحصیل حکومتیں یہ رد و بدل کرتی رہتی ہیں اصل شہر کوفہ تھا نجف اس کے جوار میں جگہ تھی جہاں پر مزار اقدس حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں کوفہ کے بعد دوسرا اہم شہر بسرہ تھا بسرہ خلیج کے کنارے پر ہے سمندر کے کنارے پر ہے عراق کے جنوب میں ہے شمال میں ہے عراق کے شمال میں ہے خلیج کے کنارے پر اور تین ملکوں کی سرحد تقریباً بسرہ سے جڑتی ہے لگتی ہے ایک تو عراق ہے جس کا حصہ ہے بسرہ دوسرا کوئیت کہ کوئیت بھی اصل میں عراق ہی تھا بعد میں انگریزوں نے اس کو کوئیت بنا کر ایک شہر الگ کر کے قبیلے کو دے دیا اور عراقی ابھی تک مدعی ہیں کہ یہ عراق کا انیسوہ صوبہ ہے یہ انیسوہ ڈوین عراق کا کوئیت ہے اسی وجہ سے صدام نے اس پر حملہ بھی کر دیا تھا اور ابھی بھی جو عراقی ہیں وہ دسبردار نہیں ہیں کوئیت سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عراق کا حصہ ہے تاریخی طور پر ایسا ہی ہے یہ عراق ہے لیکن اب مستقل ملک کی حصیت رکھتا ہے اور اس کے جوار میں بسرا ہے ایران کے ساتھ بھی اس کی سرحد ملتی ہے بسرا نزدیک ترین شہر ایران کے ساتھ بھی ہے آج عراق کا دوسرا بڑا شہر ہے بغداد کے بعد لیکن تاریخی لحاظ سے کوفہ جیسی اس کی تاریخ ہے شبیہ مشابہ ہے کوفہ کی طرح یعنی اسلام سے پہلے یہ شہر نہیں تھا کوفہ بھی شہر نہیں تھا بسرا بھی آبادی نہیں تھی شہر نہیں تھا جب اسلامی فوج نے مسلمان فوج نے خلیفہ دوغم کے زمانے میں فتوحات کرتے ہوئے روم و ایران کے علاقے قبضہ کیے فتح کیے اور انہیں اسلامی کلم رو کا حصہ بنایا اسی وقت یہ علاقہ بھی بسرا کا اور کوفہ کا دونوں فتح ہوئے اور کلم رو اسلام میں آئے اور سرحدی علاقے تھے ایک ایران کے بارڈر پر تھا اور دوسرا روم کے بارڈر پر تھا کوفہ زیادہ اہمیت کا حامل تھا اس کی اپنی جوگرافیائی پوزیشن کی وجہ سے جو اسے حاصل ہے چونکہ دریائے فرات کے اوپر ہے بسرا بھی دریائے کے اوپر ہے لیکن شت کے کنارے ہے شت شت البحر اس نکتے کو کہتے ہیں جہاں سے دریائے سمندر میں گرتے ہیں اس کو اسطلاح میں شت کہا جاتا ہے شت البحر شت العرب اس علاقے کو کہا جاتا ہے شت العرب شت پاکستان میں بھی ہے جہاں دریائے سندھ سمندر میں گرتا ہے یعنی جہاں پر اب تو مٹی ہی ہے سمندر کے پانی سے دریائے سندھ کی مٹی جہاں ٹکراتی ہے چونکہ پانی تو ہے نہیں ہے اس کے اندر کے دریائے سمندر تک پہنچے باقی دریائے خوشک ہو گئے ہیں پانچ دریائوں میں سے تین دریائے خوشک ہو گئے ہیں کبھی موسمی پرسات کے موسم میں چلتے ہیں ورنہ خوشک رہتے ہیں جہاں دریائے سمندر میں گرتے ہیں اس کو شت کہا جاتا ہے اس نکتے کی خوبصورتی یہ ہے کہ بہت ہی ناپائیدار حالت سال بھر میں رہتی ہے یہاں پر دریائے دن کے اندر بارہ گھنٹے یا کہیں چھے گھنٹے چھے گھنٹے کا دورانیاں ہوتا ہے چھے گھنٹے ایک طرف دریائے بہتا ہے چھے گھنٹے دوسری طرف بہنا شروع ہو جاتا ہے چھے گھنٹے دریائے سمندر کی طرف بہتا ہے اور چھے گھنٹے سمندر سے الٹ بیک سائیڈ پر بہتا ہے الٹی طرف جاتا ہے چونکہ سمندر میں مد و جزر ہوتی ہے جب سمندر میں مد ہو دریاء الٹا بینا شروع ہو جاتا ہے جب سمندر میں جزر ہو دریاء سیدھا بینا شروع ہو جاتا ہے خطرناک ترین علاقہ ہوتا ہے شت کا در این حال بعض اس کے اندر خوبیاں اور خوبصورتیاں بھی ہیں بسرا اس بندرگاہ کے اوپر ایک علاقہ تھا اسلام سے قبل جب مسلمان فوج نے ایران سے مدائن عراق دو عصوں میں تقسیم شدہ تھا عراق کا ایک حصہ روم میں تھا اور ایک حصہ زیادہ حصہ ایران کا جز تھا بغداد مدائن اور بسرا اور یہ شمالی عراق یہ سارا ایران کا حصہ تھا ایرانی حکومت ساسانی حکومت کے محتید تھا مسلمان فوج نے بہت حملے کر کے پہ ادھر پہ پوری ایرانی سرزمین فتح کر لی اور اس کو قلم رو کا حصہ بنا لیا لیکن آغاز بسرا سے ہوا سب سے پہلے جو نقطہ خلیفہ دوم کے زمانے میں مسلمانوں نے اپنا حصہ بنایا وہ بسرا کا علاقہ تھا بسرا میں چوکی بنائی فوجی چوکی تھی یہاں پر چونکہ آبادی کے لیے نامناسب آب و ہوا تھی برخلاف کوفہ کے کہ وہ آب و ہوا کے لحاظ سے کوفہ کی بہترین جگہ ہے دریائے فرات کے کنارے موجود ہیں اور سرسبز ہے زرخے زمینے ہیں وہاں پر اور بہت سری وہاں خوبیاں ہیں اس وجہ سے کوفہ آباد ہوا جلدی ایک بڑے شہر کے طور پر اور لوگ یمن سے ہجرت کر کے کوفہ میں آئے بسرا دیر سے آباد ہوا بڑی مدت تک فقط فوجی چوکی کا کردار ادا کرتا رہا چونکہ سرحدی چوکی تھی جہاں فوجی رہتے تھے لیکن آہستہ آہستہ جب سرزمین مفتوع سرزمین بڑھتی گئی فوجیں اندر داخل ہوتی گئیں ایران کا زیادہ حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آتا گیا تو پچھلے مفتوع حصے شہروں میں بدلتے گئے چونکہ بہت سارے علاقوں سے لوگ فوجی اور دوسرے لوگ ہجرت کر کے نئی مفتوع زمینوں پر جانے کا انہیں شوق ہوتا ہے ان کو دلچسپی ہوتی ہے ایک کشش ہوتی ہے نئی مفتوع زمینوں کے اوپر جس طرح ابھی پاکستانیوں کے لیے کشش ہے پاکستان سے باہر کہیں بھی ویزا مل جائے افغانستان کا مل جائے بنگلہ دیش کا مل جائے مالدیب کا مل جائے کسی غیر آباد جزیرے کا مل جائے کسی سمندر میں ڈوبنے کے لیے یہ اجازت مل جائے پاکستان سے نکلنے کی اجازت مل جائے پاکستانی کو زمینوں پر یہ نئے مفتوع علاقے تھے ان کے اندر شدید کشش تھی مسلمانوں کے لیے اور مختلف لوگوں کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں فوراں ہی جو یہ اعلان ہوتا فلان علاقہ مسلمان فوج نے فتح کر لیا ہے دوسرے دن بہت سارے لوگ تیار ہو جاتے اونٹوں پر اپنا سامان بانتے گھوڑے خچر تیار کرتے اور عورتیں بچوں ساتھ لیتے اور چل پڑتے مفتوع سرزمین ان کے اوپر آباد ہونے کے لیے چونکہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ وہ غیر آباد زمینے ہیں اور ہم ان مفتوع زمینوں پر جائیں گے انہیں آباد کریں گے اور قبضہ کریں گے ملکیت ہماری ہوگی اور ایسے ہی ہوتا تھا کہ سہرائی عرب جن کی پاس صرف ریت تھی ورگستان اب زرخیز زمینے آہستہ آہستہ انہیں مل رہی تھی لہذا فوراں مفتوع سرزمینوں کی طرف رخ کرتے غیر آباد علاقوں سے یا خوش کے علاقوں سے بسرہ میں بھی اسی طرح یہ ضروری ہے عزیزان آگاہ ہونا ہم کربلا میں جاتے ہیں صرف اس طرح سے جاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے چند صحابہ تھے اور ادھر سے چند قاتل تھے اور ایک شبہ آشور ہے اور ایک آشور ہے یہ تمام ہماری کربلا ہے جبکہ کربلا وسیع ہے کربلا کے جائزے کے لیے کربلا کے قیام کے لیے مقصد سید و شہدہ کو سمجھنے کے لیے درک کرنے کے لیے بہت سارے پہلوں ہیں ان میں سے ایک اس وقت کربلا کے قیام کے ہمعاصر و معاصر زمانے میں باقی دنیا دنیا اسلام و غیر اسلامی دنیا کی حالت کو دیکھنا واقع کربلا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے جو نہیں بیان ہوتا تاریخوں نے بھی اتنا احتمام نہیں کیا زیادہ انسان کو قاوش کرنا پڑتی ہے جستجو کرنا پڑتی ہے محنت کرنا پڑتی ہے اور تلاش کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت کربلا کے قیام کے دوران ارد گرد کیا ہو رہا تھا اور آیا قیام کی اطلاع وہاں تھی نہیں تھی اور لوگ کیا سوچتے تھے یہ بہت اہم ہے یہ واقعہ کہ قیام کربلا کے دوران مصر میں کیا ہو رہا تھا مصر اسلامی سرزمین کا حصہ تھا امیر المومنین کی قلم رو رہ چکا ہے امیر المومنین کی ولایت قائم تھی مصر کے اندر محمد ابن ابی بکر جیسا عظیم مجاہد انسان وہاں پر اس نے شہادت پائی اور امیر المومنین کو بہت دکھ ہوا اپنے اس فرزند کا اور اپنے بازو کا آپ کو معلوم ہے محمد ابن ابی بکر خلیفہ اول کے فرزند ہیں لیکن ان کی والدہ سے خلیفہ اول کی وفات کے بعد امیر المومنین نے شادی کی اور اس طرح یہ فرزند پرورش کے لیے اپنی ماں کے آغوش میں امیر المومنین کے سایہ تربیت میں آیا اور امیر المومنین نے اسے پالا اور بعد میں یہ امیر المومنین کے ان عظیم عزیز ساتھیوں میں سے قرار پایا جنہیں امیر المومنین نے ہمیشہ یاد رکھا بہت ارجمان مقام پایا ایک موقع پر امیر شام نے محمد ابن ابی بکر کو تانہ دیا تھا کہ تو بھول گیا ہے تو بیٹا کس کا ہے اور حمایت کس کی کر رہا ہے اور بہت ایک جالب خطوط کا تبادلہ ہے امیر شام اور محمد ابن ابی بکر میں ایک دوسرے کو خط لکھے انہوں نے بہت تند قسم کے خط تیز قسم کے مضمون کے خط اور محمد ابن ابی بکر کے خطوط بہت جذاب خطوط ہیں پڑھنے کے ہیں کہ کسی موقع پہ بیان ہونے چاہیے انشاءاللہ دعا کرے اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ سندیں تاریخی اس نسل کو جوان نسل کو بتائیں جنہوں نے صرف کربلا میں رسومات دیکھی ہیں جنہوں نے کربلا سے فقط تخیل شائرانہ دیکھا ہے حقیقت کربلا کو دیکھنے کے لیے یہ سب کچھ جانیں اور کوشش کریں اس کو جاننے کے لیے یہ پورا جغرافیہ کربلا کے واقعہ کے دوران کہ اس وقت ایران پورا اسلامی سرزمین کا حصہ تھا مکمل ایران بلوچستان بلوچستان تک افغانستان تک یہ سارا علاقہ اسلامی سرزمین کا حصہ تھا ہندوستان نہیں تھا ابھی ہندوستان میں ابھی فتح نہیں ہوا تھا چونکہ یہ بعد میں ہوا بنوامیہ کے زمانے میں ہندوستان مسلمان سلطنت کا حصہ بنا پاکستان اور یعنی سندھ کا علاقہ اور ہند دو بڑے علاقے تھے سندھ اور ہند یہ کلم رو دو سرزمینوں میں تقسیم ہو رہی تھی سندھ اور ہند کے بعد میں سندھ سمٹ کے صوبہ بن گیا اور ہند پھیل کر برے سغیر بن گیا دونوں میں اتنا فرق ہوا اور یہ بھی بہت دلچسپ موضوع ہے ہند اور سندھ کا کہ ایک سرزمین کا کلچر ایسے ہے کیوں ایسے ہوا اب زمین میں بریکٹ میں عرض کرتا جلوں سندھ سمٹ کے صوبہ بن گیا اور ہند پھیل کر سب کنٹیننٹ بن گیا کیوں ہوا ایسے وہ اتنا پھیلا کہ دیگر زمینے اور ملک بھی اس کا حصہ بن گئے اور یہ اتنا سمٹا کہ اپنے علاقے چھوڑ کر اور یہ سمٹ کر ایک سرزمین میں اور ایک خاص حد کے اندر پابند ہو گیا یہ ایک محقق کے بقول یہ اس وجہ سے ہوا سندھ اور ہند میں کہ اہلِ ہند افراد شخصیات وہ اپنی سرزمین سے بڑا ہونے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ سرزمین بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اہلِ ہند اور اہلِ سندھ میں سرزمین بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے شخصیات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور جس سرزمین پر شخصیات بڑی ہو جائیں وہاں ملک چھوٹے ہو جاتے ہیں قومیں چھوٹی ہو جاتی ہیں مکتب چھوٹے ہو جاتے ہیں مذہب چھوٹے ہو جاتے ہیں شخصیات بڑی ہو جاتی ہیں اور جن سرزمینوں پر ملک بڑے ہو جائیں سرزمینیں بڑی ہو جائیں دین بڑے ہو جائیں اڈیالوجی بڑی ہو جائے وہاں پر شخصیات اپنے قد کے اندر رہتی ہیں سندھ میں یہ ہوا کہ شخصیات بڑی ہیں ابھی بھی سندھ کا نام آتے ہی سندھ کا لوگو کیا ذہن میں آتا ہے وڈیرے سندھ یعنی وڈیرے سندھ یعنی شاہ سائبان سندھ یعنی بڑی بڑی شخصیات شخصیات فوراں ذہن میں آتی ہیں لیکن ہندھ شخصیات ہوں عظیم شخصیات ہوں لیکن سرزمین کے مقابلے میں چھوٹی ہیں ملک کے مقابلے میں وہ شخصیات پھر بھی چھوٹی ہیں یہ کسی محقق کا تجزیہ اشارہ کیا کہ کیوں سندھ سمٹ گیا اور ہندھ پھیل گیا سندھ اور ہندھ بعد میں داخل ہوئے سرزمین اسلام میں جب محمد بن قاسم اور اس زمانے میں سندھ کو پہلے شامل کیا گیا پھر اس کے بعد سندھ کی تسکیر کے بعد ہندھ کلم رو کا حصہ بنا اور پھر آستہ آستہ سندھ ختم ہونا شروع ہوا اور ہندھ پھیلنا شروع ہوا ورنہ یہ بہت سارے علاقے کہ اب یہ نہ ہو جائے کہ ہماری تقریر سے قومی مسائل نہ پیدا ہو جائیں پھر پنجابی اعتراض کر دیں کہ انہوں نے ہمیں سندھی کیوں کہا ہے سرائکی والے یہ کہیں کہ انہوں نے ہمیں سندھی کیوں کہا ہے باہر کے یہ ساری سرزمینیں جو آج مختلف ناموں سے پکاری جاتی یہ سب سندھ کہلاتا تھا بسرا اہم خطہ تھا ایران کا حصہ تھا ساسانی حکومت کا حصہ تھا اور متعدد حملات کے نتیجے میں ساسانی حکومت پسپا ہوتی گئی اور آہستہ آہستہ قبضہ بڑھتا گیا مسلمان فوج نے جب بسرا قبضے میں لیا تو سرحدی چوکی بنائی یہاں پر عرصہ دراز تک سرحدی چوکی رہی اور پھر مفتوہ سرزمینوں کی طرف لوگوں کی حجرت شروع ہوئی مہاجرت شروع ہوئی پورا پورا خاندان و قبیلہ ہی اٹھ کر کسی علاقے سے ابھی عرض کروں گا بسرا میں جو لوگ آباد تھے جن کو امام علیہ السلام نے قط لکھا یہ کتاب کتاب یعنی خط یہ خط ہے امام کا اشراف مکہ کے طرف اور اشراف مکہ یعنی وہ رواسہ اپنے پانچ بڑے قبیلوں کے یہ پانچ قبیلے جو بسرا میں آباد تھے اور آج بھی ہیں ان کی اولاد یہ بسری نہیں تھے عراقی نہیں تھے ان میں سے چند قبیلے یمن سے آئے تھے بعض قبیلے حجاز سے آئے تھے بعض دوسری سرزمینوں سے نقل مکانی کر کے بسرا یا کوفہ میں آکر آباد ہوئے پانچ بڑے قبیلے ان پانچ بڑے قبیلوں کے نام رواسہ کے نام سید الشہدہ علیہ السلام نے خط روانہ کیا لیکن یہ جاننے کے لئے بسرا کیا تھا یہاں کی صورتحال ہمیں پتا چال جائے جمعیت کیا تھی لوگ کون تھے کیسی قوم آباد تھی اور جب خط گیا حکومت کیسی تھی لوگ کیسے تھے قبائل کیسے تھے ان کی سوچ کیا تھی امام کیا کر رہے تھے اور لوگ کیا کر رہے تھے تاکہ بعد میں آنے والے یہی باتیں ہمارے بارے میں کریں کہ پاکستان کیا تھا پاکستانی کیسا تھا اس کی سوچ کیسی تھی یہ کن چکروں میں پڑا ہوا تھا اور حسین ان کو کدھر بولا رہے تھے یہ ہو بہو ہمارے بارے میں یہی تجزیہ ہوگا آنے والے دنوں میں آنے والے ایام میں و سالوں میں یہ باقاعدہ پرکھا جائے گا کہ ان کے امام ان کو کدھر بلا رہے تھے اور یہ کیا سوچ رہے تھے یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے تھے یہ کدھر کی تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے یہ کہاں کے ویزوں کے در پہ تھے ان کی ترجیحات کیا تھیں یہ چاہتے کیا تھے اور کیوں امامت کے پیغام کو اس طرح انہوں نے بی اتنای و غفلت سے ٹھکرا دیا اور جھٹلا دیا اور تقذیب کی اور دیکھتے رہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے امام کو شہید کر دیا گیا اور امام کے کمبے کو اسیر بنا لیا گیا اور گلی گلی اور شہر شہر پھر آیا گیا اور درباروں میں لے جایا گیا اور یہ باتیں سب ان شہروں میں پہنچتی نہیں پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا کیا اسی کوفہ کے اندر خبر تھی امام کے آنے کی چونکہ انہوں نے بھولایا تھا اس کوفہ کے اندر خبر تھی کہ امام کو شہید کر دیا گیا ہے اس کوفہ کے اندر بروقت خبر پہنچتی تھی کہ اب امام کے خاندان کو اسیر بنا لیا گیا ہے اس کوفہ کے اندر بروقت خبر پہنچی تھی کہ امام کے خاندان کو قیدی بنا کر کوفہ میں لائے جا رہا ہے اور اس کوفہ کو بروقت خبر تھی کہ کوفہ سے اس خاندان کو گلیوں میں پھر آ کر دربار میں حاضر کر کے پھر انہیں شام کی طرف لے جایا جائے گا اور پھر شام میں جا کر حد کی جائے گی حرمتِ آلِ رسول کی یہ سب اہلِ کوفہ کو بروقت معلوم تھا شہادتِ امام سے پہلے بھی معلوم تھا شہادتِ امام کے بعد بھی معلوم تھا اکسٹھ ہجری میں امام کی شہادت ہوتی ہے اور تریٹھ سٹھ ہجری میں کوفہ کے پنے خان بیدار ہوتے ہیں اور اس وقت ان کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اب ہمیں تلافی کرنی چاہیے ایک سٹھ ہجری کی غفلت کی تریٹھ سٹھ ہجری میں متوجہ ہوتے ہیں اور چوٹھ سٹھ ہجری میں انتقام کے لیے کوشش کرتے ہیں پیٹھ سٹھ ہجری میں کوفہ کے اندر پارٹیاں اور گروہ بنا کر آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آخر کار مخالف گروہ کے ہاتھوں خود ہی سارے ختم ہو کے ہمیشہ کے لیے دب جاتے ہیں اور بنوہ میں اکسایا دوبارہ ان کے اوپر قائم ہو جاتا ہے یہ حالات پڑھنے کے یہ سب کربلا ہے قتلِ حسین کے وقت کوفہ میں کیا ہو رہا تھا یہ کربلا کا مضمون ہے شہادتِ حسین ابن علی کے وقت بسرہ میں کیا ہو رہا تھا یہ کربلا کا حصہ ہے مصر میں کیا ہو رہا تھا یہ کربلا کا حصہ ہے عزیزِ من احواز و خراسان میں کیا ہو رہا تھا یہ کربلا کا حصہ ہے جیسے آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے مشرقِ وسطہ میں کیا ہو رہا ہے قبلہِ اول میں کیا ہو رہا ہے موجودہ قبلہ میں کیا ہو رہا ہے قابہ میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ اسلام کا حصہ ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ مہو نہیں ہوگا یہ محفوظ رہے گا یہ دیکھا جائے گا اور سمجھ میں آ جاتی یہ بات کہ کیوں یہ اتنا عظیم ظلم ہوا صرف خنجر بے دست شمر واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اشراف بسرا اشراف کوفا اشراف مصر اشراف خراسن اشراف احواز اشراف کرمن اشراف یمن یہ سب اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں آج اگر سات ہزار اور بے گناہ زائرین بیت اللہ کے اس طرح بے دردی کے ساتھ کچھ لے جاتے ہیں اور بے دردی و حد کے ساتھ توہین کے ساتھ دفن ہوتے ہیں اور ساری دنیا تماشائی ہے یہ سب حصہ ہے اس جنایت کا یہ سب حصہ ہے اس کاروائی کا آج اگر کوئی اپنے آپ کو لا تعلق سمجھتا ہے بے گناہ تاریخ نہیں سمجھے گی تاریخ نہیں سمجھے گی تاریخ فقط ان اوراک کا نام نہیں ہے جو خریدے گئے مبرخین اور رائٹر سے لکھوائی جاتی ہے تاریخ حقائق کے اس تسلسل کا نام ہے جو ایک دوسرے کے بعد متصل ہو کر زمانی کی طرح حرکت کرتے کرتے ہر نسل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اس تسلسل حوادث اور تسلسل حقائق کا نام تاریخ ہے یہ تاریخ کوئی بھی روک نہیں سکتا اسے کوئی چھپا نہیں سکتا تاریخ خود زندہ ہوتی ہے چونکہ تاریخ اپنا سفر خود کرتی ہے تاریخ موررخین کے قلم کی محتاج نہیں ہے تاریخ اہل ممبر کی محتاج نہیں ہے کسی سخنور کے سخن کے تابے نہیں ہے تاریخ تاریخ ان سنن الہی کے تسلسل کا نام ہے ان قوانین کے تسلسل کا نام ہے جو اللہ نے انسانی حیات کے لیے مقرر کر دی ہیں وہ اصول جاری ہیں وہ اصول انسانی حیات کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں اور وہ اصول خود اپنی حقیقت بتا دیتے ہیں اس لیے اسے چھپایا نہیں جا سکتا کربلا کا جب واقعہ تھا ملہ رومی نے ایک بہت اچھی داستان نکل کی ہے شیعوں کو پسند نہیں ہے وہ داستان یہ ہے یعنی رسوماتی شیعوں کو پسند نہیں ہے وہ داستان یہ ہے کہ ایک جگہ محرم کے ایام آئے اور ازاداروں نے ماحول بنانا شروع کیا کالے پرچم لگائے کالے بینر بنائے پردے لگانا شروع کیا مجلس کی تیاری کے لیے ایک شخص آیا گزرا وہاں سے اس نے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے امام پیشوا قتل ہو گئے ہیں ان کے قتل کے سوگ کے آیا میں سوگ ہے کس کا سوگ ہے کہا ہمارے امام کا سوگ ہے کہا آپ کے امام کب قتل ہوئے ہیں خب انہوں نے کہا کہ آج سے مثلا اگر آج کی بات فرم فارز کریں چودہ سو سال پہلے تو اس نے تاجب سے کہا کہ یہ آج چودہ سو سال بعد آپ کو پتا چلا ہے کہ آپ کے امام قتل ہو گئے ہیں کہا نہیں بھائی امی پہلے سے پتا تھا کہا پہلے سے پتا تھا چودہ سو سال سے اگر پتا تھا کہ آپ کے امام کو نظام نے اور یزیدیت نے اور طاغوت نے قتل کر دیا ہے تو یہ چودہ سو سال سے پھر کیا کرتے رہے ہو آپ بتاؤ آپ کیا کرتے رہے ہو یہ تاریخ ہے آپ کیا کرتے رہے ہو آج ہمارا رویہ تاریخ ہے کربلا کا حصہ ہے ہر قوم کا رد عمل ہر قوم کا رویہ کربلا کا حصہ بنتا جا رہا ہے بسرہ کو اگر سمجھنا ہے ہمیں کہ امام نے اشراف ہے بسرہ کو خط لکھا یہ اشراف وہ لوگ تھے جو اپنے پانچ قبیلوں کے سردار تھے یہ پانچ قبیلے جاننے کے لیے تھوڑا سا حالات کے پس منظر میں جانا ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ بسرہ شروع سے آغاز فتح سرزمین سے اہم سوکل جیشی علاقہ تھا یعنی فوجی اہمیت کا علاقہ تھا چونکہ فوجی چوکی بنی رہی عرصے تک پھر اس کے بعد تدریجن مفتوع علاقوں کی طرف ہجرت نے اس کو شہر بنا دیا آج بہت بڑا شہر ہے دوسرا شہر اور بڑا اہم تجارتی مرکز ہے بسرہ کے اندر بڑے نامور صحابی مدفون ہیں اور سب سے اہم رویداد بسرہ کے اندر جنگ جمل ہے بسرہ میں جنگ جمل ہوئی ہے جنگ جمل میں آپ کو معلوم ہے کیسے ہوئی ہے جنگ جمل کس کے درمیان ہوئی ہے جنگ جمل امیر المومنین کے دور حکومت میں پہلی جنگ امیر المومنین کے فوراً حکومت سنبھالنے کے بعد شروع ہوئی کس نے کی امیر المومنین کے آغاز جنگ کرنے والے ان میں پیش پیش وہ تھے جو امیر المومنین کے حامی تھے ساتھی تھے بیعت کرنے والے تھے جن کو ناکسین کہا جاتا ہے اہد شکن بیعت شکن بیعت کرنے والے بھی اور کروانے والے بھی اور بڑے بڑے اکابرین وجید افراد انہوں نے امیر المومنین کے خلاف جنگ کی آخری جو جنگ کی ترقیب بنی امیر المومنین کے خلاف توجہ فرمائیں ایک طرف جنگ کا لشکر مکہ میں تیار ہوا واپس جا کر گھر میں گوگل پہ دیکھئے بسرہ اور مکہ کا فاصلہ مکہ کس طرف ہے اور بسرہ کس طرف ہے اور بیچ میں امیر المومنین اس وقت مدینہ میں تھے اس وقت داروالخلافہ امیر المومنین کا مدینہ ہی تھا امیر المومنین مدینہ سے بسرہ آئے اور یہ لشکر مکہ سے بسرہ آیا دونوں لشکر مکہ سے اور ایک مدینہ سے بسرہ کے طرف آئے جنگ لڑنے کے لئے کیوں بسرہ آئے لشکر مکہ میں ہوا تو مدینہ بھی حملہ کرنا چاہیے تھا ان کو جیسے پہلے اسلام سے قبل مدینہ میں جو جنگیں ہوئیں اسلام کے بعد رسول اللہ کے زمانہ میں تو تمام لشکر مکہ سے تیار ہو کر مدینہ آتے تھے لیکن امیر المومنین جب مدینہ میں حاکم بنے اور حکومت سنبھالی مکہ سے پھر لشکر بنا اور امیر المومنین کے خلاف لڑنے کے لئے مدینہ نہیں آیا مکہ میں بھی نہیں رکا کسی اور جگہ بھی نہیں گیا بسرہ آ گیا حبظر بسرہ میں کوئی ایسی خصوصیت تھی کہ اتنا فاصلہ تے کر کے اتنا رون لگا کر ایک فوجی اسکری لشکر سختیاں جھیل کے سہراؤں میں سے گزر کے بے آب ہو گیا راستوں سے گزر کے بسرہ تک آیا اور بسرہ میں آ کر میدان رن انتخاب کیا یہاں لڑیں گے ہم دونوں لشکروں کے لئے بہت دور علاقہ تھا بسرہ کیوں بسرہ آئے لڑنے کے لئے یہ نہیں تھا کہ بسرہ میں سٹیڈیم تھا جیسے آج کل میچ ہوتا ہے تو کسی سٹیڈیم مثلا قذافی سٹیڈیم لاہور میں ہے تو کسی بھی ملک کی ٹیم کو اگر کھیلنا ہے تو اسے یہیں پر کھیلنا ہے آ کر ایسے نہیں تھا کہ بسرہ جنگ کا سٹیڈیم تھا ایسے نہیں تھا بسرہ ایک شہر تھا نو تاسیس امیر المومنین کے زمانے میں تاریخوں کے مطابق پندرمی صدی سے بسرہ شہر بنا آبادی بنا یا اٹھارمی صدی میں اور امیر المومنین کی حکومت تو آپ کو پتا ہے کس صدی میں تھی مولا کی محبت میں یہ بھول ہی گئے کہ ہم حاکم کس صدی میں بنے ہوتا ہے محبت انسان کو ایسے بنا دیتی ہے بھولے آواز ایک آئی ہے پہلی صدی میں سال ہجری سال صدی نہیں میں غلط سوال غلط پوچھا میں نے معذرت کس سال میں امیر المومنین نے پینتیس شہواز ان کے لئے سالوات پڑھئے آپ آب روئے مجلس بچا لئے انہوں پینتیس ہجری میں امیر المومنین حاکم بنے اٹھارمی زیادہ لیٹ جو سب سے لیٹ تاریخ ذکر کی گئی ہے وہ اٹھارمی صدی میں بسرہ آباد ہوا اب آپ توجہ کریں کہ بسرہ مفتو ہوا فتح ہوا پھر آبادی بنا شہر بنا اس کے اندر مختلف علاقوں سے لوگ آئے اٹھارمی صدی سے پینتیس ہی صدی تک اس میں آبادی بنی لوگ آئے اور پھر اتنا اہمیت کا شہر ہوا کہ امیر المومنین کے خلاف پہلی جنگ کے لئے میدان جنگ کے طور پر استعمال ہوا انتخاب کیا گیا اور یہ انتخاب امیر المومنین کا نہیں تھا بلکہ مخالف لشکر کا انتخاب تھا اس کا مطلب ہے کہ بسرہ کے اندر کوئی چیز تھی ایسی جس کی وجہ سے مخالفوں نے امیر المومنین کے مقابلے والوں نے بسرہ کو انتخاب کیا خوبصاری بات یہاں سے سمجھ میں آ جاتی ہے اگر انسان تھوڑا غور کرے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بسرہ کی حالت کیا تھی بسرہ کی نوئیت کیا تھی آج پاکستان کے ہر شہر میں ایک خاص گروہ طاقتور ہے مثلا آپ کراچی جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں لاتھی کس کی ہے اور بینس کس کی ہے اگر آپ سندھ میں چلے جائیں کسی شہر میں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیئے کہ وہاں پر لاتھی کس کی ہے اور بینس کس کی ہے اور پشاور میں چلے جائیں اور اسی طرح کسی بھی شہر میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پر کون ہے طاقتور کون ہے حاکم کون ہے اور تسلط کس کا ہے لوگ کس کے پیچے ہیں کس کے حامی ہیں کس کو مانتے ہیں یہ لوگوں کے یا اس مارکیز سے پتہ جال جاتا ہے کہ لوگوں کا رجحان کس طرف ہے جنگ جمل امیر المومنین کے خلاف شروع ہوئی مظلومیت علی کا آغاز آغاز نہ بلکہ استمرار تسلسل آغاز تو بہت پہلے ہو گیا تھا رسول اللہ کی رہلت کے بعد فوراً تسلسل مظلومیت علی میں یہ ہوا کہ جب حاکم بنے جنہوں نے بیعت کی تھی وہی مخالف ہو گئے اور صرف زمانی مخالف نہیں تھے بلکہ لشکر بنایا اور اس لشکر کے لئے جو احتمام کیا غیر معمولی اور غیر معمولی احتمام کا ایک حصہ یہ تھا کہ زوجہ رسول کو اس لشکر کا سربراہ بنا کر سرپرس بنا کر شامل کیا اور ترکیب لشکر کی بڑی عجیب بنائی یہ وہ لوگ تھے جو بلاواستہ لشکر کے اندر تھے اصل یہ جنگ یہ نقشہ یہ لشکر کسی اور کا تھا اصل امیر شام کا تھا اصل پلاننگ امیر شام کی تھی سیاست ہے یہ آپ توجہ کریں کہ ایک شخص شام میں بیٹھا ہوا اور امیر المومنین کی مقتدر حکومت امیر المومنین کی حکومت کا کلم رو بہت وسیع تھا علاقہ امیر شام کے پاس صرف شام کی حکومت ہے لیکن ایک سیاسی رہنما اپنے علاقے میں بیٹھ کر مرکزی حکومت وفاقی حکومت کیلئے ایسا سیاسی نقشہ بناتا ہے لشکر بناتا ہے اتنی خوبصورتی سے کہ امیر المومنین کے ساتھیوں سے لشکر بناتا ہے امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والوں سے لشکر بناتا ہے اور اس میں مقدس ترین مقام وحستی رسول اللہ کی زوجہ کو نسبت رسول اللہ کی وجہ سے تقدس تا ان کا جو امیر المومنین نے آخر تک باقی رکھا اس تقدس کو اور لحاظ رکھا باوجود اس کے اس عمل میں وہ شامل ہوئی پھر بھی اس نسبت کا تقدس امیر المومنین نے پائمال نہیں ہونے دیا یہ سب ماہرانہ تدبیر تھی اس ماہرانہ تدبیر کے ساتھ لشکر بنا اور مکہ سے یہ لشکر تیار ہو کے لمبا سفر قبائل میں اور دہاتوں میں اور علاقوں میں کرتا ہوا یہ بسرہ آ کے پہنچا اور بسرہ میں کہا کہ ہم لڑیں گے کیونکہ بسرہ اس لشکر کے لیے سب سے زیادہ آمادہ تھا سب سے زیادہ آمادہ بسرہ تھا ایک اور سرزمین بھی زیادہ آمادہ تھی لیکن وہ دور تھی دوری کی وجہ سے وہاں نہیں گئے اور وہ مصر ہے جو بسرہ سے بھی زیادہ سیاسی طور پر مخالفت کے لیے تیار تھا مصر سیاسی طور پر امیر المومنین کی مخالفت کے لیے سب سے زیادہ آمادہ شہر یہ نہیں تھا کہ مٹی یا دریائے نیل کی وجہ سے یہ تھا اگر کوئی ملک کسی نظریہ کے مخالفت کے لیے یا کسی حکومت کی مخالفت کے لیے آمادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کسی نے محنت کی ہے کسی نے کوشش کی ہے ماحول بنایا ہے مصر میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے امیر المومنین کے خلاف اتنا شدید ماحول بنایا کہ اگر امیر المومنین خود بھی قدم رکھتے مصر کے اندر تو امیر المومنین کے خلاف وہ بہت شدت سے رد عمل دکھاتے جیسا کہ انہوں نے دو امیر المومنین کے نمائندوں کے ساتھ یہ کاروائی کی ایک محمد ابن ابی بکر جنہیں شہید کیا قتل کیا بے دردی کے ساتھ اور قتل کر کے انہیں جانور کی خال میں جانور کو زبا کیا اس کا پیٹ خالی کر کے اس کے اندر اس شہید بزرگوار کی لاش کو رکھا جانور کے پیٹ میں مرے ہوئے جانور کی پیٹ میں اور پھر اس جانور کو آگ لگا دی اور اس طرح انہوں نے اپنے دل کی بڑھاس نکالی مصریوں نے وہ کینہ جو ان کے دل کے اندر بھرا گیا تھا امیر المومنین کے نسبت یہ امیر المومنین کی حکومت کے زمانے میں ہوا نہ کہ بعد میں ہوا امیر المومنین ابھی حاکم تھے اور امیر المومنین کی حکومت کے بعد محمد ابن ابی بکر کی شہادت کے بعد امیر المومنین نے مالک اشتر شجعترین سالار اپنا اور اپنا بازو بھیجا مصر کے حالات کو قابو کرنے کے لئے کیونکہ مصر قابو سے نکل چکا تھا مالک اشتر جیسا مدیر مدبر دلیر شجا بہادر ندر انسان بھیجا اور ساتھ اہدنامہ سیاستنامہ لکھ کے دیا کہ اس طرح جا کر مصر میں حالات کو کنٹرول کرنا ہے اس طرح حکومت کرنی ہے اس طرح نظام بنانا ہے یہ سسٹم بنانا ہے ایسے حکومت چلانی ہے اپنوں کے ساتھ یہ رویہ دوسروں کے ساتھ یہ رویہ مخالفوں کو اس طرح سے دشمنوں کو اس طرح سے ہر ایک کے بارے میں تفصیل سے ہدایات ذکر فرمائیں جو نحج البلاغہ میں مکتوب کے طور پر موجود ہے مکتوب نمبر سینٹیس یا مکتوب نمبر سینٹالیس کے نام سے مختلف ہیں عدد آپ رجوع کر سکتے ہیں اہدنامہ مالک اشتر کے نام سے ہے یہ سرزمین سب سے زیادہ امیر المومنین کی دشمنی کے لئے تیار کی گئی تھی لیکن دور تھی مکہ سے بہت دور ہے بیچ میں سمندر پڑتا ہے وہ سمندر جو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی مشکل سے شک کیا اور اپنی قوم کو مصر سے ادھر لائے اس پار لائے بیچ میں یہ بھی پتا ہے انشاءاللہ کہ کون سا سمندر پڑتا ہے راوی نہیں ہے اللہ اور والوں کا زیادہ تھا راوی کی طرف چلا جاتا ہے ایک ہی سمندر دیکھا انہوں نے راوی بہر احمر ریڈ سی بیچ میں بہر احمر پڑتا ہے سمندر ہے مصر میں جا کے میدان نے جنگ بنانا اور علیہ السلام کو دعوت دینا کہ مصر میں ہم آپ کا مقابلہ کرتے ہیں مہنگا پڑتا تھا یہ جنگ بہت مہنگی پڑتی تھی اس لشکر کو بھی جمل والے لشکر کو انہوں نے دوسرے نمبر پر مصر کے بعد جو سب سے زیادہ امیر المومنین کی مخالفت کے لیے آمادہ سرزمین تھی وہ بسرا تھا چونکہ بسرا میں کوشش کی گئی بسرا میں کام ہوا تھا بسرا میں میدان بنایا گیا پروپوگنڈا کیا گیا جمل اس کو جنگ جمل کو جمل کہتے ہیں چونکہ اس لشکر میں جو اہم چیز تھی مقدس وہ اونٹ تھا جمل جس کا نام تھا اسکر اس پر ان جنگ کا نقشہ بنانے والوں نے زوجہ رسول اللہ کو سوار کیا اور انہیں مکہ سے لے کر بسرا تک اس اونٹ پر بٹھا کر لائے اور بارہا بیچ میں بڑی دلچسپ سفر ہے اس لشکر کا بھی بیچ میں جو کچھ ہوا کہ وہ ہماری اس باس کا موضوع نہیں ہے آپ مطالعہ کریں تاریخی طور پر مجلسوں پر سنتے ہیں آپ ایسے واقعات جنگ جمل اور لشکر اور فلان لیکن وہ غریب کی محنت زیادہ ہوتی ہے تاریخ نہیں ہوتی اس جملے سے تو عاشنا ہے غریب کی محنت سے کہ زاکر صاحب مجلس پڑھ رہے تھے اور پڑھتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ بیان کیا کہا یہ جو میں نے جملہ پڑھا ہے یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے یہ ایک ہی جملہ تاریخ کا ہے کہا اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ سب میں غریب کی اپنی محنت ہے تو آپ نے جو کچھ سنا ہوا ہے وہ غریب کی محنت زیادہ سنی ہوئی ہے تاریخ پڑھیں غریب کی محنت سے انسان کے اندر جہالت بڑھتی ہے بے بصیرتی بڑھتی ہے تعصب بڑھتا ہے نفرت بڑھتی ہے کینہ بڑھتا ہے آنکھوں پہ پردہ پڑھتا ہے عقل پہ پردہ پڑھتا ہے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں غریب کی محنت عموماً غلط طرف لے جاتی ہے انسان کو آپ خود متعلیہ کریں عزیز امن متعلیہ کرو کم از کم اپنے آئمہ کی تاریخ کا متعلیہ کرو امیر المومنین نے کیسے دور گزارا امام حسین کے ساتھ کیا ہوا سب غریبوں سے سنو گے غریب کی محنت سنو گے تو داستان کچھ سے کچھ اور ہو جائے گی باہر کیا یہ لشکر اس وجہ سے لشکر جمل کہلاتا ہے چونکہ اونٹ عربی میں اونٹ کو جمل کہتے ہیں اونٹ اس کا نشان تھا اونٹ اس کا پرچم تھا یا اونٹ اس کا مقدس تھا بس خوش قسمت جانور گزرے ہیں جن کی پرستش انسانوں نے کی ہے اشرف المخلوقات نے حیوانوں کی پوجا کی ہے ایسے خوش نصیب جانور ہیں خیر جانوروں کا تو نصیب نہیں ہوتا ہم کیا کہیں جانوروں کے بارے میں کہ کس پہلو سے خوش ہیں وہ خوش ہیوانیت کہیں خوش انعام ہیں یا خوش کیا ہیں باہر کے اب ڈونڈے عدیب لوگ کہ کیا لفظ استعمال کریں کیونکہ نصیب وہ قسمت جانوروں کی نہیں ہوتی انسانوں کے لیے ہوتی ہے جانور ہیں گائے آج کل ہندوستان میں بھارت میں اگر گائے زبا کی بندہ مار دیتے ہیں گائے کیوں زبا کی آپ نے میکزیکو میں میکزیک میں گدہ مقدس ہے بہت مقدس ہے اگر گدے کی توہین کی آپ نے تو آپ جانو سے بھی جا سکتے ہیں ہر قوم کے اندر ایک جانور بہت ہی مقدس ہے ہندوستان کے بعض ریاستوں میں بندر بہت مقدس ہے بندر آپ کے گھر سے ساری چیزیں اٹھا کے لے جائے آپ بندر کو روک نہیں سکتے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہیں اس کے مناظر فلموں میں ٹی وی پر دکھاتے ہیں لوگ مثلا جو ٹورس جاتے ہیں اور بندر ان سے سارا سامان چھین لیتے ہیں بڑے لادلے بندر ہیں اور قانونن آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے اگر بندر کو آپ نے ڈانٹ دیا یا بندر کو منع کی یا کچھ لینے سے آپ پر کیس ہو جائے گا یا وہیں بلوا ہو جائے گا قوم نکلے گی بندر پرست اور آپ کا وہیں پر کلہ کمہ کر دے گی جیسا گائے کھانے والوں کا کر دیا مسلمان بچارہ مار دیا وہ بھی اسی طرح اور بہت سارے جانور ہیں جنہوں نے تقدس کا درجہ پایا ہے اونٹ مجموعی نسلن تو مقدس نہیں ہو سکا لیکن یہ ایک اونٹ خاندان کا فرد اس کو یہ موقع ملا کہ بہت مقدس ہوا یہ جانور جمل پوجا کی لوگوں نے اس اونٹ کی جب جنگ شروع ہوئی جنگ جمل یہ لشکر شکست نہیں کھا رہا تھا امیر المومنین نے بہت حربیں بدل بدل کے ان پر حملے کروائے جنگ جمل میں اصحاب جمل پر لیکن یہ مرتے رہے کٹتے رہے لیکن شکست نہیں مانی آخر کار امیر المومنین نے احساس کیا کہ یہ ایسے کٹتے رہیں گے مرتے رہیں گے شکست نہیں کھائیں گے جب تک یہ اونٹ موجود ہے یہ تسلیم نہیں ہوں گے اس لئے جو امیر المومنین نے دستہ تیار کیا اور کہا کہ اس اونٹ کی ٹانگیں کٹ دو جا کر اور جو ہی اونٹ گرا رونے لگے لشکر نے تلواریں زمین پہ رکھ دیں کہا اب شکاست ہے اب دوسرے ان کو بلاتے رہے سالار کہ ابھی لڑو اونٹ مرا ہے ہم تو زندہ ہیں لیکن انہوں نے کہا نہیں اونٹ مرا ختم سب اب شکاست ہو گئی ہے خب اس طرح سے بہت سارے جانوار ہیں جن کی انسانوں نے پوجا کی ہے تقدس کیا ہے مقدس سمجھا ہے اور یہ انسان کے لئے بہت ہی پستی ہے جب انسان جانوار پرست بن جائے اشرف المخلوقات ہیوان پرست بن جائے جب بسرا کا انتخاب اس وجہ سے ہوا کہ خلیفہ سیوم کے قتل کے بعد وہ قتل بھی ایک خاص پلاننگ کے ساتھ ہوا امیر المومنین نے اس قتل کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے نحج البلاغہ میں اور پردہ ہٹایا ہے کہ یہ کس نے کیا اور کیوں کیا لیکن ہوا یہ کہ وہ قتل ڈال دیا گیا امیر المومنین کے خاتے میں کہ امیر المومنین نے پہلے تو بعضوں نے کہا کرایا ہیں بعضوں نے یہ کہا جنہوں نے کیا ہے وہ امیر المومنین کے حامی و ساتھی ہیں اور بعضوں نے یہ کہا کہ امیر المومنین نے ان کو پناہ دیئے جو ہی امیر المومنین نے حکومت سنبھا لی پہلا مطالبہ مخالف گروہ کی طرف سے اٹھایا گیا کہ قاتلین خلیفہ کو سزا دیں یا ہمارے حوالے کریں قاتلین خلیفہ کو اب امیر المومنین نے فرمایا میرے پاس نہیں ہے قاتلین خلیفہ تو آپ کو پتا ہیں چونکہ آپ نے کروایا ہے یہ کام جو خون بہا مانگ رہے ہیں جو خونخوا بن رہے ہیں جو حامی بن رہے ہیں خلیفہ کے اصل ذمہ دار وہ ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک ایسے خون بہا کا مطالبہ کر رہے ہیں ہم صفقو ہو اس خون کو انہوں نے خود بہایا ہے لیکن مطالبہ مجھ سے کر رہے ہیں یہ ایک سیاست تھی جو کی کہ یہ اس وقت اور کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوئی بسرہ میں یہ محل بنایا گیا کہ خلیفہ سیوم کے قتل کی ذمہ داری امیر المومنین کے اوپر ڈالی اور کہا کہ انہوں نے قاتلین کو پناہ دی ہوئی ہے مختصر عرصے میں خلیفہ کے قتل کے بعد امیر المومنین کے چوتھے خلیفہ کے زمام حکومت سمبھالنے کے چند مہینوں کے اندر پرپوگنڈا مشینری نے کئی شہروں کا محل بدل دیا چند مہینوں کے اندر فوراں مبلغ بھیجے چونکہ نیٹ ورک ان کا پہلے سے تھا مبلغ بھیجے اور جا کر انہوں نے لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا قانی کیا کہ یہ سب کچھ انہوں نے کروایا ہے اور ہم نے ان کا انتقام لینا ہے مصر میں سب سے زیادہ آمادگی تھی اور اس کے بعد بسرہ کے اندر بسرہ میں چھوٹی آبادی تھی تھوڑے سے لوگ تھے فوجی چوکی تھی جو پھیل کر شہر بنا اور یہ لوگ آ کر آباد ہوئے انہیں آمادہ کیا گیا یہ ابھی میں نے بات کی ہے پینتیس ہجری کی اور اصل بات بسرہ کی کرنی ہے ایک سٹھ ہجری کی کہ ساٹھ ہجری میں پینتیس ہجری میں بابا نے علی نے بسرہ میں مارکہ لڑا اور بسرہ کی یہ حالت تھی اور ایک سٹھ ہجری میں بیٹے نے بسرہ پیغام بھیجا سیدہ شہدہ نے پچیس تیس سال کے بعد اب توجہ فرمائیں کہ بسرہ کے حالات لگتا ہے بدل گئے ہیں وہ شہر جو امیر المومنین کے لیے میدان جنگ بننے کے لیے تیار ہو گیا اور انہوں نے میزبانی کی جنگجووں کی اور لشکر جمل کی اور اس لشکر کو بلا کر اس شہر نے اس کا ساتھ دیا وہی لوگ انہیں کی اولادیں ہیں آج سیدہ شہدہ ان کی طرف اپنا قاسد بھیج رہی ہے کوفہ کے بعد دوسرا بڑا شہر سیدہ شہدہ کی حمایت کے لیے اور ساتھ دینے کے لیے بسرہ تھا سب سے زیادہ حمایت وحامی کوفہ کے اندر تھے جنہوں نے خط لکھے اور کوفہ کے بعد بسرہ کے اندر زیادہ آمادگی تھی یعنی ان پچیس سالوں کے اندر بسرہ کی کائی پلٹی بسرہ نے اپنا راستہ بدلا بسرہ کے لوگوں کی فکر بدلی باوجود اس کے کہ حکومت امیر المومنین کی نہیں تھی امیر المومنین کی حکومت جلدی ختم ہو گئی امیر المومنین کی شہادت اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی حکومت بہت مختصر دنوں کے لیے اور پھر اس کے بعد وہی گروہ جنہوں نے جنگ جمل کا احتمام کی اور بسرہ کو میدان جنگ بنایا امیر المومنین کے خلاف محاذ میں تبدیل کر دیا اہل بسرہ کو اب انہی کی حکومت کے دوران امیر شام کی حکومت کے دوران یزید جب تخت نشین ہوتا ہے اسی حکومت کے دوران بسرہ جو علی کے خلاف لڑنے کے لیے بہت موضوع شہر تشخیص دیا گیا تھا آج حسین ابن علی کا ساتھ دینے کے لیے دوسرے نمبر پر سب سے آمادہ شہر ہے وہ معلوم ہوا اس دوران کچھ ہوا ہے اس دوران لوگوں میں تبدیلی آئی ہے اس دوران لوگوں میں شعور آیا ہے بسرہ کے رہنے والوں کے اندر میں اشارہ کروں گا وہ کیا شعور تھا پاکستانیوں کے لیے وہ نکتہ جاننا وہ رمز پکڑنا بہت ضروری ہے اگر یہ رموز ہمیں سمجھ میں آ جائیں کہ کیوں مصر اتنا امیر المومنین کے خلاف ہو جاتا ہے کہ امیر المومنین کے ایک نمائندے کو شہید کر کے اور کینہ و نفرت کا اظہار کرنے کے لیے جانور کے پیٹ میں لاش رکھ کے جلا دی جاتی ہے اور دوسرا سالار مالک اشتر جب جاتے ہیں انہیں راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے بہت کم مدد کے اندر امیر المومنین کے دونوں بازو کاٹ دیتے ہیں مالک اشتر مصریوں کی دشمنی کا نشانہ بنے اور محمد ابن ابی بکر یہ بھی مصریوں کی دشمنی کا نشانہ بنے مصر کیسے تیار ہوا امیر المومنین کے حکومت کے اندر حکومت کے امیر المومنین کے خلاف کیسے اتنا ہو گیا یہ وہ نکتے ہیں جو آج تلاش کرنے ہیں آج رمز میں آپ کی خدمت میں آرز کر دیتا ہوں کہ آج بھی مصر موجود ہیں اور آج بھی بسرہ موجود ہیں اور آج بھی کوفہ موجود ہیں کس طرح ہوتے ہیں ایک طریقہ ہے تدبیر ہے رہبر معظم نے بارہا ان گزشتہ چند مہینوں کے اندر تین یا چار دفعہ رہبر معظم نے نشان دہی کی عالم تشیعیو و دنیا تشیعیو کو خصوصا محرم کے لئے اور وہ نشان دہی یہ کی کہ دو عالمی ایجنسیاں اسلام دشمن و مسلمان دشمن ایک سی آئی اور دوسرا ایم آئی سکس برطانیہ ایم آئی سکس ملٹری انٹیلیجنس یونٹ سکس جس کا کام باقی دنیا کے اندر خفیہ سازشیں کرنا ہے اور عرصے سے کرتی آ رہی ہے ایم آئی سکس اسی نے مسلمان ممالک کے اندر سارا فتنہ شروع کیا ہے رہبر معظم نے بارہا یہ فرمایا ہے کہ ایک سنی ورجن سنی مذہب کا ایک ورجن خاص سی آئی اے نے بنایا ہے جو دائش کی شکل میں ہے جو طالبان کی شکل میں ہے جو ان قاتلوں کی شکل میں ہے کہ دائش کا اگلا حدف اب پاکستان ہے یہ ذہن میں رہیں عزیزان کہ دائش کا اب ترجیحی ملک پاکستان ہے اور متوجہ ہیں کچھ ہمارے ذمہ داران اور کافی متوجہ نہیں ہیں اس نقطے کی طرف وہ ہو یا نہ ہو تشیعیو کو متوجہ ہونا چاہیے کہ سرزمین پاکستان اس خونخار آدمخار جفاکار لشکر کی جفا کا نشانہ بننے والا ہے یعنی سوچ رہے ہیں شیطانی ان کا منصوبہ ہے علامتیں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ چاہ رہے ہیں اس کو ادھر داخل کریں ترکی اور پاکستان پہلے نمبر پر ترکی ہوگا پھر اس کے بعد پاکستان ہے یہ سوریا سے نکلیں گے یہ عراق سے نکلیں گے یہ اور رخ کریں گے ترکی اور پاکستان کا چونکہ ترکی اور پاکستان کی ایک جیسی سیاست ہے بعض کاموں میں پاکستان ترکی کا مقلد ہے اور بعض سیاست میں ترکی پاکستان کا مقلد ہے اور دونوں کے نتائج بھی ایک جیسے نکل رہے ہیں مصطفیٰ کمال پاشا نے جو کچھ کیا وہ ہمارے حکمرانوں کو بہت پسند آیا اور اس نے سمجھا یہ زیالحق اور مصطفیٰ کمال یہ دونوں کمال کی چیزیں ہیں واقعا مصطفیٰ کمال تو تھا ہی کمال کی چیز یہ زیالحق کمال نہیں تھا لیکن پھر بھی کمال کی چیز تھا یہ کہ اپنے ملکوں کو مصطفیٰ کمال نے ترکی کے نام پر مسلمان قوم کی شناخت کو پائمال کر دیا اور زیالحق نے اپنی ہماقتوں کے ذریعے سے پاکستان کو آگ میں جھوک دیا بری لحنت کے اندر پاکستان کو دکیل دیا جس سے ابھی سب مل کر نکال نہیں پا رہے آجز آ گئے ہیں جس سے ابھی ترکی کو پسند آیا کہ ہم بھی زیالحق والا راستہ اپنائیں تاکہ ہم بھی عالم اسلام کے امیر المومنین بن جائیں ربعظم کا فرمانہ ہے کہ ایک ورجن سنیت کا سیئیے نے بنایا ہے وہ سنی فقہ سنی علماء سنی آئمہ کا نہیں ہے امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے بنایا ہوا امام احمد حنبل کا نہیں ہے امام شافعی کا نہیں ہے امام مالک کا نہیں ہے اور باقی فقہ کا نہیں ہے سنی مذہب یہ سیئیے کا بنایا ہوا ہے جن کے ہاتھوں میں خنجر اتلوار ہیں اور گلے کاٹ رہے ہیں یہ خون خار اور ادھر ایم آئی سکس بیکار نہیں ہے اس نے شیعہ ورجن بنایا ہے شیعہ مذہب شیعہ مذہب کے اندر ایک برطانوی ورجن بنایا ہے اس نے اور برطانیہ سے ہی اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے نفرت پھیلانا مقدسات پہ حملے کرنا کسی کے مقدسات کو باقی نہ رہنے دینا اہل سنت کے مقدسات کی توہین شیعہ مقدسات کی توہین فقہا کی بہرمتی علماء کی بہرمتی رہبر کی بہرمتی اور تمام ان علماء کی بہرمتی جو ملت کو کوئی بصیرت دے رہے ہیں یا حق کا راستہ دکھا رہی ہیں یہ ان کا طریقہ اکار ہے اور پاکستان ان دونوں کی آماجگاہ ہے ایم آئی سکس کا لشکر پاکستان میں بھرپور طریقے سے موجود ہے اور عرصے سے نوز باللہ الایاز باللہ پوری شیعہ قوم کو شیعہ ممبر پہ بیٹھ کر ثابت کر رہا ہے وہ الفاظ میں نہیں دورا سکتا اس مقدس ممبر سے اور اس ماہ سوگ محرم جو شیعہ قوم کو یہ پیشاور یہ ایم آئی سکس کے ورجن پھیلانے والے مبلغین جو شیعہ قوم کو لقب دے رہے ہیں شیعہ قوم کے ممبر پہ بیٹھ کر فقہا کو علماء کو اور مومنین کو نمازیوں کو کہ جو بھی مثلاً یہ نہیں کرتا ہمارے والا عمل نہیں کرتا وہ فلا ہیں وہ الفاظ دورا نہیں سکتا آپ سب نے سنے ہوئے ہیں کیوں آیا یہ حق بنتا ہے شیعہ قوم کا کہ شیعہ ممبر پر اس کو ایسے خطاب کیے جائے شیعہ ممبر پر بیٹھ کر اس کو ایسے القبات سے یاد کیا جائے شیعہ ممبر پر بیٹھ کر انہیں اس طرح سے ناپاک زبانوں کے ذریعے ناپاک الفاظ سے یاد کیا جائے اور پوری قوم کی بحرمتی کی جائے یہ ایم آئی سکس کا ورجن ہے یہ دو لشکر آنے والے ہیں اگر سمجھنا چاہتے ہو یہ لشکر کیسے آتے ہیں کیسے ممالک آمادہ ہو جاتے ہیں حق کی دشمنی کے لیے تشیعیوں کی مخالفت کے لیے ماحول کیسے بنایا جاتا ہے تو آپ تاریخ میں آؤ بسرہ و مصر کو پڑھو کوفہ کی حالت کا تجزیہ سنو روشنی حسین ابن علی سے لو بصیرت امام حسین سے لو اور راہ حضرت زینب پلٹی جاتی ہے کس طرح شہروں کو علی کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے کس طرح یہ ورجن اور لشکر بنا کر داخل کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ مادرن زمانے میں رہتے ہو اور وہ بڑے قبائلی زمانے کی بات ہے لیکن سنتیں ایک ہیں طریقے ایک عمر سعد کا بناو عبید اللہ کا بناو یزید کا بناو جمل کا بناو کوئی بھی لشکر بناو ان سارے لشکروں کے مقابلے میں ایک لشکر آشورہ و حسین بن علی ہے اس لشکر کی تیاری کا نام ازاداری ہے ازاداری نے اوہ لشکر بنانا ہے لشکر اصحاب حسین لشکر پیروان حسین لشکر فدایان حسین لشکر مدافعین کربلا یہ لشکر ازاداری نے بنانا ہے ازاداری رسم نہیں ہے رزم ہے ازاداری بزم نہیں ہے عزم ہے حسین بن علی کا لشکر رسم کا لشکر نہیں ہے امام نے یہ تو نہیں فرما یا تھا کہ جو ہی میں شہید ہو جاؤں آپ فورا ممبتیاں لے کر آگے میرے قبر پہ میرے مزار پہ جلا دینا کہ میں ان ممبتیوں کے لئے تمہاری انتظار کر رہا ہوں امام نے یہ تو نہیں کہا تھا کون ہے میرے اوپر ممبتیاں جلانے والا امام نے قیامت تک کیلئے ندا دی کون ہے میری نصرت کرنے والا کون ہے میری رہ کو جاری رکھنے والا کون ہے ان لشکروں کا مقابلہ کرنے والا کون ہے صاحب عظم اور کون ہے اہل رزم جو اس رہ میں میرے ساتھ آئے اگر گردن کٹانے کا وقت آ جائے تو گردن کٹا سکے اگر اسیر ہونے کا وقت آ جائے تو اسیر ہو سکے اگر بازاروں میں اتھکڑیاں پہن کر جانے کا وقت آ جائے تو اتھکڑیاں پہن سکے اور اگر درباروں میں جانے کا وقت آ جائے تو درباروں میں جا سکے اگر زندانوں میں جانے کا وقت آ جائے تو زندانوں میں جا سکے یہ مانگ رہے تھے امام ان یزیدی لشکروں کا مقابلہ حسینی لشکر سے ہوتا ہے ازادار و ازاداری در حقیقت مقابلہ ہے اس لیے پاکستان کے حکمران عوام مسلمان سب کے سب ازاداری پہ پابندی نہ لگائیں ازاداری کو محدود نہ کریں اس کو پولیس اور ایسے چو کے حوالے نہ کریں ازاداروں کو یہ امتحان نہ لیں بانیوں کو ٹرچر نہ کریں پریشان نہ کریں اس ازاداری کو عام کریں اگر چاہتے ہو دائش سے ملک بچانا اگر چاہتے ہو یہ سارے منحوس ورجن جو بنائے گئے ہیں دین و مذہب کے نام پر ان کو بیانیے نشر کر کے آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے مقابلے کے لیے راہ حسین ابن علی ہے اور راہ حسین ابن علی کا نام ازاداری ہے اس لیے یہ ازاداری تعقید ہے یہ برپا کرنی ہے یہ برپا ہونی ہے یہ ہر قیمت پر ہونی ہے اگر اس کے لیے سب کو ختم بھی ہونا پڑے تو پھر بھی ہونی ہے اس کے لیے سب کو قربان ہونا پڑے پھر بھی ازاداری ہونی ہے عزیز من یہ گمان نہ کرنا کہ حالات ناامن ہیں بچوں کو ماں روک لیں جوانوں کو ماں روک لیں مردوں کو روک لیا جائے کہ ہم گھر میں سیڈی سن لیں گے ہم بعد میں آن لائن سن لیں گے نا عزیز من سن لینا علمی استفادہ گھر میں بیٹھ کے کر لینا لیکن اس میدان میں آؤ جس میدان میں بنت علی آئی ہے اس میں حضور ضروری ہے ناامنی کا بہانہ کر کے گھروں میں نہیں بیٹھنا ناامنی کو امن میں اسی صورت میں بدل سکتے ہیں جب یہ ازاداری کا منظر قائم ہوگا ازاداری وہ سرمایہ ہے آپ کے پاس اس کو کسی حادثے کا کسی پالیسی کا کسی بیلنس پالیسی کا شکار نہ ہونے دیں ازاداری پہ پابندی لگاتے ہیں اصل تو دہشتگردی ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن اعتراضات سے بچنے کے لیے ساتھ ازاداری کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی ہم پر اعتراض نہ کرے کہ یک طرفہ کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ غلط ہیں طریقے کہ قاتلوں کو پکڑنے کے لیے مقتولوں کو بھی اور مظلوموں کو بھی ساتھ سزائیں دی جائیں تاکہ قاتل اعتراض نہ کر سکے یک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے دہشتگردی کی کاروائی ہونی ہی یک طرفہ چاہیے قاتل کے خلاف کاروائی ہونی ہی یک طرفہ چاہیے یزیدیت کے خلاف کاروائی یک طرفہ ہی ہونی چاہیے یک طرفہ کاروائی سے ڈرو مت یک طرفہ کاروائی سے گھبراو مت معلوم ہے سب کو کہاں ہیں اڈین کے کہاں ہیں مراکز ان کے کہاں ہیں فتنوں کی جڑیں کہاں ہیں آگ لگانے والے سب کو پتا ہے ازاداری سے آغاز نہ کریں محرم کو حساس نہ بنائیں بلکہ مومنین کی کوشش ہونی چاہیے تمام مسلمانوں کو اس ازاداری کے اندر شریک کریں تمام اہل سنت کو جن کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لئے جن کے ذہنوں میں کوئی غلطی بیٹھی ہوئی ان کی غلطیوں کو دور کرنے کے لئے اس کے اندر انہیں دعوت نے شریک کریں اور ازاداری کا محول اتنا ذمہ دارانہ بنائیں کہ کوئی مسلمان یہاں آ کر شرمندہ نہ ہو پشیمان نہ ہو یہ نہ کہے بھائی کہاں لا آ کے بٹھا دیا یہ تو ممبر سے غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہو رہی ہے حد کے حرمت ہو رہی ہے بلکہ اس محفل و مجلس کے اندر ان سب کو شریک کریں تاکہ ان کی ساری غلط فہمیاں جو پراپوگنڈے کے ذریعے سے ان کے ذہنوں میں ڈالی گئی ہیں وہ ساری دور ہو جائیں عزیز امن کربلا جس طرح نئی نواہ و کربلا میں منحصر نہیں ہیں کوفہ و بسرہ بھی کربلا ہے مصر و شام بھی کربلا ہے یمن و خراسان بھی کربلا ہے انہیں سمجھنا بھی کربلا ہے کربلا صرف اکسٹھ ہجری سے شروع نہیں ہوئی کربلا در حقیقت گیارہ ہجری سے شروع ہو گئی تھی گیارہ ہجری میں آغاز ہو گیا تھا اس سلسلے کا جو بڑھ کر کربلا تک آہ پہنچا گیارہ ہجری میں رسول اللہ کی رہلت کے بعد قررت این الرسول وہ ہستی جن کے بارے میں رسول اللہ کو فرمانا ہے میری آنکھوں کی تھنڈک دو چیزیں ہیں ایک نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اور ایک فاطمہ میری آنکھوں کی تھنڈک ہے قررت این الرسول حضرت بطول لخت جگر پارائے تن بزعت الرسول رسول اللہ کے بعد وہ مسائب جو حضرت بطول پر ڈھائے گئے کربلا کا آغاز وہیں سے ہو گیا تھا مسائب اہلِ بیت و آلِ رسول و خاندانِ رسول کا آغاز وہیں سے ہو گیا تھا بجائے اس کے جنابِ سیدہ کو آ کر تسلیت و تازیت کہی جاتی ہر روز سیدہ کو ایک ایسی خبر ملتی جس سے سیدہ کے رنج میں اضافہ ہو جاتا ایک دن خبر ملی علی کو علی کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے ایک دن خبر ملی زہرہ کو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہے ایک دن زہرہ نے خود امیر المومنین سے پوچھ دیا علی میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی باہر جاتے ہیں آپ محلے میں جاتے ہیں مدینہ شہر میں جاتے ہیں واپس لوٹ کر آتے ہیں آپ کے چہرے پر بہت قرب کے آثار موجود ہوتے ہیں علی لگتا ہے لوگ بہت تکلیف پہنچاتے ہیں جنابِ سیدہ پوچھتی ہے میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے علی کو سلام نہیں کرتے امیر المومنین فرماتے ہیں اے کاش ایسے ہوتا مجھے سلام نہ کرتے علی فرماتے ہیں اے بنت نبی میں سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب نہیں دیتے جرم کیا ہے حصور کیا ہے علی سے کیا غلطی سرزاد ہوئی ہے ایک دن علی آ کر سیدہ سے یہ کہتے ہیں مدینہ والے شکوا کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں زہرہ بہت دکھیا روتی ہیں بہت روتی ہیں جو رونے کا جواز بوچھتے ہیں زہرہ پہ رونے سب سے پہلے جس گریہ پہ اعتراض کیا گیا زہرہ کے رونے پہ اعتراض کیا گیا عزیز امن اگر آج تیرے میرے رونے پہ اعتراض ہوتا ہے گبرایا نہ کر پریشان نہ ہوا کر اس ہستی کے رونے پہ سب سے پہلے اعتراض ہوا جو بہت کم روئی مدت اور دورانیہ کے لحاظ سے بہت کم روئی لیکن کیفیت میں بہت زیادہ روئی یہ امام کی حدیث ہے کہ تاریخ بشریت میں سب سے زیادہ رونے والی ہستیوں میں ایک حضرت زہرہ ہیں ایک تو حضرت یاقوب ہیں آپ جانتے ہو کتنی عرصہ یاقوب روئے یوسف کے فراق کے اندر کتنی عرصہ آدم روئے توبہ کی قبولی کے لئے کتنی عرصہ عیوب روئے اپنی شفا کے لئے زہرہ تو اتنے سال محلت نہیں ملی بعض روایات میں بہتر دن بعض روایات میں نوے دن حضرت سیدہ رسول اللہ کے بعد زندہ رہی بہتر دن ہو یا نوے دن ہو نوے اس قیفیت کے ساتھ زہرہ روئے اتراز ہوا زہرہ بڑی شدت کے ساتھ روتی ہیں امیر المومنین نے لوگوں کا شکوا پہنچا دیا پھر رو کے کہا جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا اب رونے پر بھی پابندی لگا رہے ہیں علی آپ بتاؤ میں یہ اندو روک سکتی ہوں میں یہ غم روک سکتی ہوں میرے بابا مجھ سے جدا ہو گئے علی کا حق علی سے لے لیا گیا آیا میں یہ غم چھپا سکتی ہوں امیر المومنین نے بقی کے اندر بقی کے کنارے پر بیت الحزن بنایا ایک جھوپڑا بنایا خجوروں کے پتوں سے اور کہا کہ زہرہ جب بھی رونا ہو بقی قبرستان ہے آبادی سے تھوڑا دور ہے آ کر اس پیت الحزن میں پہلا عزا خانہ علی نے بنایا زہرہ کے لیے یہاں پر آ کر رو لیا کر ہوں اور جب زہرہ وہاں روتی پھر اتراز کرتے کہ زہرہ کے رونے کی آواز ہماری عورتوں تک پہنچتی ہے ہماری عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں علی زہرہ کو روکو اور پھر ایک دن زہرہ کا رونا ختم ہو گیا پھر مدینہ میں خاموشی چھا گئی اب بیت الحزن زہرہ کا خالی ہو گیا لیکن کس طرح یہ گریہ کیسے چھپ ہو گیا یہ خاموشی کیسے چھائی بہت دردناک داستان کے ساتھ بہت دردناک داستان کے ساتھ ہر روز علی کے پاس نمائند وفد آتے علی آ کے حاکم کے ہاتھ پہ بیعت کر لو خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لو علی 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 نے انکار کر دیا آخر کر حکم صادر ہوا آج ہر قیمت پہ علی کو لانا ہے اور لا کر سب کے سامنے علی سے بیعت کروانی ہیں لوگ آ کر فرمان سنایا گیا حکومتی آج ہر قیمت پر مسجد آنا ہے آپ کو امیر الممنی نے انکار کر دیا جب انکار کا پیغام واپس پہنچا وہ دستہ پہلے سے تیار کر کے کھڑا کیا گیا تھا جس کا کام امیر الممنین کو مسجد میں لانا تھا یہ دستہ آ پہنچا اور آ کر در زہرہ پہ آواز دی این اب الحسن اب الحسن کہاں ہیں جناب سیدہ در کے پیچھے آئیں اور آ کر ان سے پوچھا من ان تم کون ہو جانتی تھی کون ہیں لیکن متوجہ کرنے کے لئے کون ہو تم انہوں نے آواز دی تعرف کروایا ہم کون ہیں جواب دیا مجھے تو جانتے ہو انا فاطمہ میں فاطمہ ہوں تم نے اپنا تعرف کروایا ہے اس تعرف میں ذکر کیا ہے تم کسی کے صحابی ہو میں اسی کی بیٹی ہوں جس کے ساتھ رہنے سے اپنے لئے شرف احساس کر رہے ہو میں اسی کی پارائت ہوں جس کی مساحبت سے اپنے لئے کرامت قائل ہو گئی ہو میں اسی کا لخت جگر ہوں انا فاطمہ میرا بابا محمد ہے نہیں پہچانا تو پہچان لو کہنے لگے علی کو ہمارے حوالے کر دو فرمانے لگی جب تک زہرہ زندہ ہے کوئی ظلم کا ہاتھ علی تک نہیں جا سکتا للکار آ گیا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے تیاری کے ساتھ آئے تھے اندن لے کر آئے تھے کہہ کر انتظار نہیں کیا دروازے کو آگ لگا دی شولے اٹھے دروازہ جلنا شروع ہوا ابھی دروازہ جلنے بھی نہیں پایا تھا اتنی جلدی میں تھے کہ علی تک جا پہنچیں جلتے دروازے کو ٹھوکر سے گرا دیا گیا در گرا اگر کچھ بھی نہ ہوتا اس در کو لاکھ سے گرا دیا گیا ہوتا اہل بیت اور رسول کی بے حرمتی کے لیے یہی کافی تھا لیکن عزیز فقط در نہیں گرا در کی پشت پر زہرہ اطہر در کا گرنا تھا در کی کیل در کی میخ زہرہ کے پہلو میں پہ واسط ہوئی زہرہ زمین پہ جہا گری فریاد بھلان ہوئی علیہ علیہ یا فضہ فضہ آئیو موسن شہید ہو گئے جناب فضہ آتی ہے سیدہ کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں سیدہ فرماتی ہیں فضہ خبردار علی کو معلوم نہ ہونے پہے کہ زہرہ زخمی ہو گئے ہیں کیوں بی بی علی کو کیوں معلوم نہ ہونے پہے کہا فضہ دیکھتی نہیں علی تنہا ہے علی کا کوئی ناصر نہیں ہے علی کا کوئی حامی نہیں ہے فقط ایک زہرہ ہے اور اگر علی کو معلوم ہو جائے آخری حامی بھی زخمی ہو گئی علی کی تنہائی کا احساس بڑھ جائے گا دروازہ پھلانگ کر چلے گئے زہرہ زمین پہ لیٹی ہوئی ہیں فضہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں اندر چلے گئے واپس آئے مولا کو لے کر آگئے آپ کے مولا کو لے کر آگئے لیکن کس طرح لے آگئے ایک گروہ تھا دستہ تھا افراد کی تعداد معین ہیں دس سے پانچ تک افراد ذکر کیے گئے اس دستے کے اندر موجود تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کا ہاتھ علی کے لباس میں کہیں نہ پڑھا ہوا ہو ہر ایک کا ہاتھ کہیں نہ کہیں پڑھا ہوا تھا کسی کا ہاتھ علی کے بازو پہ تھا کسی کا ہاتھ علی کے گریبان پہ تھا کسی کا ہاتھ علی کے ظلفوں پہ تھا کربلا کہن سے شروع ہوئی کربلا کہن سے شروع ہوئی عجر رب جزا رب وکم جزاکم رب وکم اور ایک ہاتھ ایک ہاتھ بڑی عجیب شائع پہ تھا ایک ہاتھ رسی پہ تھا ایک ہاتھ رسی پہ تھا اور رسی کا دوسرا حصہ کہا تھا رسی کا دوسرا حصہ کہا تھا وہ علی کی گردن میں پڑا ہوا تھا علی کو لے کر آئے جناب سیدہ کے قریب سے گزرے سیدہ کو پہلو درد پہلو کا بھول گیا زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھایا علی کے دامن پہ رکھ دیا مضبوطی سے تھام لیا اور فرمانے لگی جب تک زہرہ زندہ ہے علی کو لے جانے نہیں دوں گی یہ لئین جو علی کو کھینچ رہا تھا بازو سے پکڑ کے کھینچ رہا تھا علی کو لے جانے کی کوشش کر رہا تھا یہ خود بتاتا ہے کہ میں نے علی کو کیسے زہرہ سے علی کا دامن چھوڑایا کہنے لگا میں نے علی کو اپنی طرف چند قدم کھینچا کہ شاید ہاتھ چھوٹ جائے لیکن میں نے دیکھا ہاتھ نہیں چھوٹا زہرہ زمین پہ کھنچتی چلی آئی ریت پر کھنچتی چلی آئی میں سمجھ گیا اگر یہ ہاتھ پڑا رہا اور یہ منظر جاری رہا تو شاید کوفہ میں بغاوت ہو جائے میں نے جلدی ہاتھ چھوڑانے کے لیے میں نے دائیں دیکھا میں نے بائیں دیکھا میرے سامنے کنفز کھڑا تھا اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا تازیانہ نکالا اور نکال کر لہرا کر فضا میں دست اطہر زہرہ پہ مارا اس شدت سے دست اطہر پہ مارا نیل زخم کا نشان پڑا ہاتھ جھوٹ گیا فضا میں لہرا کر زہرہ فرماتی ہے علی اللہ کے حوالے علی اللہ کے حوالے علی اللہ کے حوالے ماتم حسین